اللہ کا شکر ہے کہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کو یہ پر غراب مل گیا اور دوست کو اس کو سجانے میں سوارنے میں جو منتظمین حضرات ان کی کابیشے کوششے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو دارین میں بہترین بدلہ آتا فرمائے خصوصا مخصار بھائی حاجی حسن صاحب حاجی شکیل صاحب جلیل مامور عبد الرشید بھائی میڈیکل والے امتیاز بائیدود والے عیوب خان ایڈوکیت جو ہے ان تمام حضرات کی کوششے کابیشے اللہ تبارک وطالعہ ان کو دارین میں بہترین بدلہ آتا فرمائے دوستو آئیے حضرت کے قیمتی نایاب بیان ہم سامین محضوظ فرمائیں گے اس سے پہلے چند شیر ناسے پاکے دو شیر پڑتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہاں جمع جس کے لیے ہوئے ہیں دے قرار کو قرار کیوں نہیں دیتے جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے انشاءاللہ وہ ہم کو مل جائے گا سورا محول بنا لیں سورا بیداری کا ثبوت دے دے جو ساتھی ادھر کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جاری بھی جگہ ہے خانی محول بنا لیں جتنی خوبصورتی ہے دنیا میں اللہ نے جو اتاری ہے جمع لکھ دینا خوبصورتی لکھ دینا کہ جس طرف ہمارے آقا کی شان دیکھ لینا ہمارے نبی کی خوبصورتی دیکھ لینا کل جہاں کا جمال لکھ دینا کہ دیکھیں کل جہاں کا جمال لکھ دینا میم ہاں میم ہاں میم دال لکھ دینا میم ہاں میم دال لکھ دینا کل جہاں کا جمال لکھ دینا اور بڑا قنقی شعر پڑھ رہا ہوں بڑا قنقی شعر ہے حضرت بلال حقی کی ہوا آواز وہ آزان کی یاد رکھے اور یہ شعر کو سماس فرما ہے میم ہاں میم دال لکھ دینا میم ہاں میم دال لکھ دینا جب حرم کی آزان یاد آئے حضرت حریصہ آپ جامت پرکات ملالیہ جب آزان دیتے ہیں تو تحدیس کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ حرم کی آزان یاد آجاتی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے سنا ہے کہ یہ پروگرام میں سنا ہے تو توجہ رکھیں حضرت بلال حقی کی گزارش ہے آپ لوگوں سے خصوصاً توجہ رکھیں کل جہاں سا جمال لکھ دینا میم ہاں میم دال لکھ دینا محمد میم ہاں میم دال لکھ دینا جب حرم کی آزان یاد آئے آسموں سے بلال لکھ دینا 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 میرا شیر اگر سکتا ہو تو آپ کا مہر آپ کا تستقب آپ کی تصدیق چاہتا ہوں آسموں سے بلال لکھ دینا جو بھی انگلی اٹھائے آقا پر جو بھی انگلی اٹھائے آقا پر پتلوس کا حلال لکھ دینا پتلوس کا حلال لکھ دینا بل جہاں کا جمال لکھ دینا میم ہاں میم ہاں میم دال لکھ دینا دوستو آئیے اپنے قواب میں حقی بننا نہیں چاہتا ہوں بغیر کسی تعریف کے حضرت محتاج تعریف نہیں ہے الحمدلہ پوری ہندوستان نہیں یورپ ایشیا اور لنوان سب جگہ ان ایک آسانی بیان ایمانی لرحانی بیان سے سامین کی جلوں کو منور فرماتے ہیں وہ محتاج تعریف نہیں ہے آئیے میں بغیر کسی تمہیز کے عقیدت کے کن نشاور کرتے ہوئے اپنی طرف سے سامین کی طرف سے عراقی نجلسہ کے طرف سے جن کے چہرے پہ جن کے پیشانی پہ کہتشا کا ضرور ہے جن کے چہرے پہ پاکیز کی کا نور ہے جن کے آنکھوں میں علم و عدد کا شرور ہے جن کے باتوں میں قرآن و حدیث کا نور ہے علم و عدم میں جن کی بڑی دھوم دام ہے علم و عدم میں جن کی بڑی دھوم دام ہے محبت وفا خلوص کا جو پیش امام ہے سلاو تین جو تیرے حسن کمان میں ہیں کسی کی آنکھ میں جادو آپ کی حضرت کی زبان میں ہیں علم و فضل کے ماہ درخشہ علم شریعت کے نیر و تابہ مجاہد قلب و بیاء وائد خوشلحان مقرد رزیشان خطیب نایاب و شیع بیان فقر ہندوستان حضرت علامہ مولانا ساری احمد علی صاحب دامت برکات ملالیہ سے گزاری سے کہائے اپنے قیمتی اور انمول باتوں سے ہم سامین کے دلوں کو منور فرمائے کہ عشق نبی میں دوب کر عشق نبی میں دوب کر وہ باتیں بتائیے عشق نبی میں دوب کر وہ باتیں بتائیے حابیدہ قوم کو کھل سے جگائیے اتنا جگائیے اتنا جگائیے کہ آجائے انقلاب اشہین شاہ خطابت تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دے والیم ورحمت اللہ وبرکاتہ واسحابه الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل محق اولئك حزب الله هلائن حزب اللہ هم المفرخون اما بحث عوض باللہ من الشیطان العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین حق لیدهره على سین كله وكفى باللہ شهيدا محمد رسول الله والذین مع اشداؤ على القفار رحماء بينهم صدق اللہ مولانا العظيم وروى الامام البخاری عن ابي غریرہ رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول الله صل اللہ علیہ وسلم الامام بزع وستون شعبا والحياہ شعبة من الامام او کما قال رسول الله صل اللہ علیہ وسلم صدق رسول ونبی ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ صلو اللہ علیہ وسلم میرے محسرم علمائیں کرام حضرگان دیر میرے عزیب ساتھیوں اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میرے ماں بیشنے اور بیٹیاں سب سے پہلے آمین بولو اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائیں اور پورا مجمع آمین کہیں اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفاعتہ فرمائیں اللہ ہمارے مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مقصد فرمائیں اور جس مقصد کے لئے جلسہ ہے یعنی مدرسے کی بنیاد اور مدرسے کو قائم کرنا اور مونہ علیہ اور ان کے ساتھی جو محنت کر رہے ہیں ہم سب دعا کریں اللہ ان کو دن دگنی راج چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں اور اللہ جلدہ جل مدرسے کا گلزار اور گلشن ہم سب کو نصیب فرمائیں میرے پیارو ہم میں سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے نا تو معاملہ بہت امپورٹن ہو جاتا ہے کوئی بھی قسم کھاتا ہے تو معاملہ بہت امپورٹن ہو جاتا ہے جیسا دو آدمی اگر کوئی زمین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو ایک بولا میری زمین دوسرا بولا میری زمین پھر پہلا والا بولا نا نا میرے باپ دادا نے بنایا دوسرا والا بولے نہیں میرے باپ دادا نے یہ زمین بنائیں اس میں سے کوئی قسم کھائے گا اللہ کی قسم یہ میری زمین ہے تو سنا تچھا جائے گا اور ایسا لگے گا کہ اس نے قسم کھائی ہے تو یہ سچا ہوگا بولو یہ قسم کھائی ہے تو اللہ کی قسم میں وہ طاقت ہے کہ کوئی قسم کھائے تو پورا معاملہ بدل جاتا ہے اور جھوٹا آدمی سچا ہو جاتا ہے بھائی بات سمجھ میں آرہی نا آپ کو اگر کوئی بھی قسم کھائے تو معاملہ بہت امپورٹن ہو جاتا ہے اچھا اگر میں قسم کھاؤں کسی معاملے میں کہ اللہ کی قسم میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں تو سارے لوگوں کے کان متوجہ ہوں گے کہ کاری آمد علی کو اپنی بات سنانے جا رہا اللہ کی قسم کھا رہا ہے اچھا یہ بات بھی ہے اور اگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو 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 صل اللہ ہمارے نبی قسم کھائے تو نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ان کی قسم سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی قسم ہے نہیں ہمارے نبی نے قسم کھائی ہاں قسم کھائی کبھی ہمارے نبی نے فرما واللہ اللہ کی قسم کبھی باللہ اللہ کی قسم کبھی تلہ اللہ کی قسم بلکہ کبھی ہمارے نبی نے قسم کھائی والذی نفس محمد انبیتی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان نہیں ہے تو اگر کوئی اب ہمارے مجمع میں قسم کھائے تو معاملہ امپورٹن ہوگا اگر میں قسم کھاؤ تو معاملہ امپورٹن ہوگا ہمارے نبی قسم کھائے تو معاملہ بہت زیادہ امپورٹن ہوگا صحیح ہے نا لیکن آج ان والوں میں ایک الگ بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں قرآن کریم میں پہلے پارے پہلے کر تیسوے پارے تک چلے جاؤ اللہ نے بہت جگہ قسم کھائی ہے اللہ نے کہیں دو قسمیں کھائی اللہ نے کہیں تین قسمیں کھائی اللہ نے کہیں چار قسمیں کھائی لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں اللہ گیارہ قسمیں اٹھاتا ہے کتنی قسمیں ہیں ایسا تھنڈا تھنڈا بولو گیا آپ لوگ تو پیٹھے والے جب بھوکے بیٹھے آپ لوگوں سوچا کرو جب بلاؤ تو پہلے سوچو ابھی ہمارے کون چاہنا بیٹھا تمہارا ساری عبدالحکیم صاحب اتنی اچھے انداز میں نہ سے پاک پھر رہے میں نے دیکھا پورا مجمہ ہیسا تھا بیٹھا ہے تو آکھیر میں معلوم نہیں کوئی ایک شخص آیا اور کچھ دیکھے چلا جائے باقی پورا مجمہ ایسے کنجوس تو میں نے کبھی نہیں دیکھا جیب سے پائیسان نہ دو سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ بولنے میں بھائی سبحان اللہ اگر آپ بولو گے نا اس میں کبھی نشنے کا پڑچا بھی نہیں ہے اور چیپ کا کھرچا بھی نہیں ہے مگر آتمن پر چرچا ہی چرچا ہوا کرتا ہے بولو نا سبحان اللہ بولو نا ایک جدہ قرآن میں ایسے آئی بولو پورا مجمہ بولو اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی اب آپ قسم کھا کر بولو جب گیارہ قسمیں اللہ اٹھاتا ہوگا اس کے بعد جو اللہ بات کرے گا اس بات سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی بات نہیں ہوگی ہے جب ہماری قسم میں طاقت ہے میرے دوستو ہمارے مجمہ کی قسم میں طاقت ہے ہمارے نبی کی قسم کی تو طاقت کی بات ہی نہیں اور جب اللہ قسم کھا ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں کتنی قسمیں اللہ کھا رہا میرے بچے بھی آج سمجھیں یہ جارہ قسموں کے بعد جو اللہ کہنا چاہتا ہے سب عمل کریں گے انشاءاللہ کریں گے بلو کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ آپ میں قسمیں وہ قرآن پاک سے بتا رہا ہوں آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ میں گنو گے نہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی کیا فرمایا چاہتاہ والقمر اذا تلاغا والنهار اذا جلجاها والنهار اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طعانا ونفر وما سواها و جانبا والسلماء وما طعاما والنهار انا جو روشنی ہے اس کی قسم اللہ نمبر تین کہتا اندھیری رات میں چاند کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دن آتا ہے اجالہ آتا ہے تو دن کے آنے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رات ہو جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو رات کے آنے کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ساتھوں آسمانوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ساتو آسمانوں کے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ساتو زمینوں کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ساتو زمینوں کو بچھانے والے پروردگار کی قسم پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ساری جانوں کی قسم انسان جنات جرندے درندے پرندے سب کے جانوں کی قسم اور اخیر میں جاروی قسم اللہ کہتا سارے جنات و انسانوں اور ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے کی قسم کتنی قسمیں ہو گئی بھائی ہو گئی نا جارہ قسمیں تو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا ایک بار پھر پڑھے اللہ نے کیا فرمایا وَالشم پڑھتے جاؤ نا وَالشم وَالْقَمَرِ ذَا تَلَانًا وَالْمَنَّ نَهَارِ ذَا جَلَانًا وَالْلَيْلِ ذَا يَبْشَانًا وَالْسَمَاءً وَمَا بَنَاءً وَالْأَرْضُ وَمَا قَعَاءً وَنَفَكْ وَمَا سَوَّا اللہ تبارک و تعالی قُول والے ساتھ میں بولونا کتنی قسمیں اٹھائیے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے جارہ قسموں کے بعد امپورٹن تو وہی ہے نا ایک آدمی کہا اللہ کی قسم امپورٹن ہے اب آگے کونسی بات کرنے والا اللہ تبارک و تعالی نے جارہ قسمیں کھائی اے اللہ آگے کیا چہنے والا اللہ نے فرمایا مَا اُلْبَا قَعَاءً وَا اَلْغَمَا قَ possible اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا اپنی مرضی کو پیچھے پھیک دیا اللہ رسول کی مرضی آگے آگے ہو گئی اپنی مرضی پیچھے پیچھے ہو گئی اللہ کہتا جارہ قسموں کے بعد جا میرا بندہ میں نے تیرے لیے جنت کو واجی کر دیا اور آگے اللہ فرماتا کہ جس نے اپنی مرضی آگے کی اپنی منمانی اپنی مرضی اپنا معاملہ آگے کیا اللہ رسول کے معاملے کو پیچھے کر دیا اللہ گیارہ قسموں کے بعد کہتا اے تیرا بندہ برباد کر دوں گا تباہ کر دوں گا تجھے ختم کر دوں گا تیرا نام و نسان ختم کروں گا دنیا بھی تیری برباد کروں گا آخرت بھی تیری برباد کروں گا گیارہ قسموں کے بعد اللہ کہتا قد افلا بلو قد افلا جنبی ہو گیا منزکہ جس نے اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا اپنی مرضی کو پیسے چھوڑ دیا پھر کیا برنا وقت خوابہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا دنیا آخرت لوٹ گئی مندستہ جس نے اپنی مرضی آگے کیا اور اللہ رسول کی مرضی کو پیچھے کر دیا تو میرے پیاروں جارہ قسموں کے بعد نتیجہ نکل آیا اللہ رسول کی مرضی آگے کریں گے انشاءاللہ میں نہیں اللہ رسول کی مرضی آگے کریں گے انشاءاللہ تو جنتی ہوگا اور میں نہیں کہتا جنتی آپ نہیں کہتے جنتی اللہ جارہ قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی آگے کرے گا وہ جنتی ہے اور جو اللہ رسول کی مرضی پیچھے کرے گا اللہ جارہ قسموں کے بعد کہتا ہے وہ چہنمی ہے تو اب سمجھ لو فیصلہ ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ سب لوگ سوچے بھائی اگر میری زندگی میں اللہ رسول کی مرضی آگے ہیں بولو اگر میری زندگی میں اللہ رسول کی مرضی آگے ہیں تو خوش ہو کر بولو ہم جب نتی ہے ارے بولو جب خوش ہو کر بولو ہم اور اگر اللہ رسول کی مرضی کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کی مرضی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم رسول کی مرضی کیا ہے ارے ہمیں کچھ شریعت کے بارے میں نہیں معلوم ہیں تو دکھی ہو کر بولو کہ جہنمی بن کے بیٹھے ہیں اللہ کی فاظت فرمائے اچھا اب کس کس کو اللہ رسول کی مرضی آگے کرنا ہے سب کو انشاءاللہ چار کام کرو کس نے کہا چار بھی نہیں بلکہ میں آپ کے لئے اور شورٹ کر دیتا ہوں تین کام کرو کہ انشاءاللہ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ پھر مر ہوا تو چوتھا سن بھی بتائیں انشاءاللہ لیکن یہ کرنا ہے کام کرنا کون کون کرنے کو تیار ہے ہاں سب تیار ہیں ماشاءاللہ کتنے کام کرنا ہم کو چار وقت رہا تو چار نہیں تو تیس لیکن کریں گے ضرور انشاءاللہ اس لئے کہ معمولی بات نہیں ہے یہ تین بات یا چار بات جو بھی میں بولو عمل کریں گے گیارہ قسموں کے بعد اللہ کہتا تو جنتی اور اللہ نے جب جنتی بنایا تو کون جنت میں سے نکال سکتا اور اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو اللہ گیارہ قسموں کے بعد کہتا ہے تو زلی تو جہنمی ہے اور جس کو اللہ جہنم میں بھیجے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اللہ جس کو جنت میں بھیجے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا چلو پہلی بات پہ آ جاؤ ہم کو جو دو تین چار باتوں پر عمل کرنا ہے پہلی بات کے لئے کون پون تیار ہے بھائی کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ پہلی بات پہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کاری عبدالحکیم اس لئے کہ مدرسہ کا بھی تو بنیاد ہے نا مدرسہ بھی تو قائم کرنا ہے ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں نا میرے کو اللہ کی قسم یہ بچوں کو نکال اتنی کچھ نہیں ہوتی ہے دین سے دعا نکالتی ہے اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے ہوئے بولو آمین اللہ ان بچوں کو عالم عمل بنا دے ہوئے بولو آمین اللہ ان بچوں کو دین کا دائی بنا دے ہوئے بولو آمین اللہ ان بچوں کو مہباد کے لئے آنکھوں کی خندق بنا دے ہوئے پہلی بات چار باتیں کریں یہ کتنی باتیں کرنا پھر تین بولو تو تین چار بولو تو چار ایک بولو تو ایک دو بولو تو دو چار یہ میرے کو اس سمجھ میں نہیں آتا یہ میرے کو یہ دوسری مرشبہ یہاں پر آیا پھر سمجھ جب یہاں سیلی چڑھا تو میرے کو لگا یہ تو پرانا میدان ہے ہوم پیچھے اور پھر کاری عبدالحکین کو دیکھا تو یقین ہو گیا اس وقت بھی یہی نات پڑتا تھا لیکن یہ اتنا بڑا مجمع ہے میرے کو ان میں کھانا کیوں ایک ہی جگہ پہ کھلایا جاتا ہے تمہارے گھر میں چولے نہیں جنتے ہیں تمہاری بیویاں تم کو کھانا نہیں دیکھئے جب بھی آتا ہوں یا تو شکیل بھائی یا وہ چاچا سکول والے آ رہے تو جمعہ کی طرح دیکھتا ہے کبھی چاچا سکول والے کے بعد دعوت تو کبھی شکیل بھائی کبھی شکیل بھائی تو کبھی چاچا سکول والے کے بعد تو آپ سب لو کیا وہ کیا مرتے ہیں یا میں زیادہ کھاتا ہوں یا آپ کی بیوی منہ کرتی ہے ارے کوئی ایک جواب تو دوں نہ اورنہ کبھی بیوی کا تینشن بھی ہوتا تمہاری شادی ہوئی کھانا ہے عبدالحکین بچے بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی اللہ قبول فرمائے اللہ کبھی کبھی بڑھا جی وہ بھری ماملہ ہوتا آہ مالومین ہے ایک آدمی ایسا جا رہا تھا راستے پہ جا رہا تھا آہ پیچھے سے آواز آئی رک جا اور بچارہ رک گیا رک گیا اور سامنے اتنا بڑا پتھر جیرہ دار سے اپا اچھا وہاں میں رک گیا میں تو پتھر کے نیچے کچل جاتا اسے پیچھے مر کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا کہا بھائی جو بھی آواز آئی تیرا شکریہ بھائی جو بھی آواز آئی تیرا شکریہ آواز آئی میں آگے بڑھا ہوتا تو پتھر سے کچل جاتا تین چار دن کے بعد پھر نکلا پیچھے سے آواز آئی رک گیا پھر رک گیا اس نے میں تو ایک گھاڑی تھا ہے اور کرکشن نہیں گئی کہا اچھا ہوا تھوڑا آگے جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر پیچھے مر کے دیکھا تو خود نظر نہیں آیا اس نے کہا بھائی تیری آواز کا شکریہ ایک دن پتھر سے بچایا ایک دن کار کے ایکسیڈنٹ سے بچایا پھر وہ تھوڑا آگے چکے بولتا ہے لیکن یہ آواز ہے جس کی تو پیچھے سے آواز آئی جننات ہو جننات تیری حفاظت کرتا ہوں اگر حفاظت نہ کیا ہوتا تو پتھر سے کچل گیا ہوتا دوسری مرتبہ حفاظت نہیں کرتا تو اس طرح کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا میں حفاظت کے لئے ہوں جننات ہو اب وہاں بھی غصے وقت کم بخط نالا ایک شادی کے دن کہا گیا تھا آیا سمجھ میں آیا آپ کو آ رہی نہیں آ رہے کاری عبدالحکیم کو آ گیا تھا سمجھ میں آ جاتا چہرے سے پتھا چل جاتا کونڈو کی کونڈو کی کہیں کتنے کام ہم کو کرنا بھائی آپ لوگوں کی بات پر میں چلوں گا کتنے کام کرنا ہے چار کام کرنا ہے اللہ کی قسم چار کام کرو گے اللہ گیارہ قسموں کے بعد کہتا ہے کہ تُو جنتی ہوگا اور اگر یہ چار کام پر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ گیارہ قسموں کے بعد کہتا ہے کہ تُو جہنمی ہوگا آج فیصلہ کر کے چلے میری ماں بہنے بیٹیاں محترم دوستو بزرگو اور جتنے ہمارے علماء کرام اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے مجھے ان سے کوئی تکلم نہیں کرنا آپ سے میں کہہ رہا ہوں میرے پیارو آج اٹھو تو فیصلہ کر کے چلنا ہے کہ جنتی ہو یا اللہ بچاتے بھائی تو چلو پہلے کام کے لئے کون کون تیار ہے بھائی پہلا کام پہلا کام ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے نا پہلے کام کے لئے تیار ہے ایک یقین کے ساتھ بولو بھائی کرنے دھرنے والا کون اللہ اللہ ہی بولو نہ بولو بولو بھائی کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی بھائی اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت ہمارے ہندوستان میں جو ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہوا جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اللہ ہی ہے میرے دوستوں ہم بیکار کے پریشان ہوتے ہیں بیکار کے پریشان ہوتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوگا پی ایم میں کون ہوگا پی ایم میں کون ہوگا فائننس منسٹر کون ہوگا ہائی کورٹ کا کیا ہوگا سپریم کوٹ کا کیا ہوگا اللہ کی قسم اللہ کی کوٹ سے بڑھ کر کوئی کوٹ نہیں کی ہے اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو کوئی طاقت ہے جو ہوا بولو کس کی طرف سے اللہ ہوتا ہے بولو کس کی طرف سے ہوگا بولو کس کی طرف سے اللہ اور اللہ سیسنا کرتا ہے میرا بندہ تو میرے نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوگا تجھ پر انصاف کرنے والے کو لے کر رہا ہوں گا اور اگر تُو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا تو ظلم کرنے والے ظالم کو تیرے اوپر میں کرا جاؤں گا اس لئے میرے دوستو آج پہلی بات بلکل پورا مجموع ایک ساتھ میں بولے یقین کرے کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی کون کون میرے ساتھ دے گا بھائی پورا مجموع ساتھ میں بولے نہ ایک ساتھ میں ایک آواز سے بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بولو اللہ ہی ہمیں کھلانے دلانے والا کون ہے اللہ ہی ارے ہمیں پہنانے والا کون ہے اللہ ہی ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے اللہ ہی ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے اللہ ہی ہدایت دینے والا بولا ناواز سے بولو نہ ہدایت دینے والا کون ہے اللہ ہی یہ سورج اور آفتاب اور محساب کا بنانے والا کون ہے اللہ ہی رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے اللہ ہی زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے میرے بچوں محنت سے پڑھو گے نہیں انشاءاللہ آج میں ایک جوان بچے کی مثال دے رہا ہوں آپ کو اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے میرے پیاروں آپ نے سنا ہوتا ایک بادشاہ گزرا ہے غالباً اس کا نام ہے خلیفہ منصور کیا نام ہے خلیفہ ایک بادشاہ گزرا ہے بلو نا نام کیا ہے خلیفہ اس کو پتا چلا خلیفہ منصور کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں روم کا ایک آدمی آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے میں نے ساتھ میں بولے یہ تو اچھا لگے گا کہاں سے روم جس کو انگریزی میں روم کہتے ہیں اور قرآن کریم نے روم کہا روم تو روم سے ایک آدمی آ رہا ہے لیکن جو آ رہا ہے وہ اسی سال کا بڑا آدمی ہے یہ خلیفہ کو پتا چلا بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے ایریا میں ایک آدمی آ رہا ہے اسی سال کا بڑا آدمی ہے لیکن وہ اسی سال کا بڑا آدمی اسنا پڑا دکھا اسنا پڑا دکھا اسنا پڑا دکھا کہ سائنس کا میدان ہو تو نمبر ون جوگروسی کا میدان ہو تو نمبر ون ہسٹری کا میدان ہو تو نمبر ون میتھامیٹکس کا میدان ہو تو نمبر ون لوجک کا میدان ہو تو نمبر ون فائلوسوفی کا میدان ہو تو نمبر ون دیویس کا میدان ہو مناظرہ کرنے کا میدان ہو یعنی وہ 80 سال کے بڑھے کا کوئی مقاملہ اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا لکھا وہ آ رہا ہے اور اکیلا نہیں آ رہا ہے اپنے ساتھ 200 سٹوڈنٹ کو لے کر آ رہا ہے کس نے سٹوڈنٹ کو لے کر آ رہا ہے پس وہ بڑھے میں ایک خرا دی تھی اللہ کو نہیں مان کر بولو اللہ کو باقی بہت پڑھا بہت نکاح بہت ایجوکیشن بہت نولیج ارے کوئی بھی کتاب اس کے سامنے کھولو شائنز کی تو وہ جواب دے 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 میڈیکل کی تو جواب دے 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 جوگروفی کی تو جواب دے 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 ہسٹری کی تو جواب دے دے میتھم میتیس کی تو جواب دے دے اس زمانے میں کیلچولیٹر نہیں تھا اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں لیپ ٹاپ نہیں تھا مگر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی طرح وقت کرتا تھا اور بڑا کتنے سال کا تھا لیکن خرابی ایک تھی کس کو نہیں مانتا تھا بہت سننے دیسی بات ہے اللہ کو مانتا ہاں نہیں تھا اب خلیفہ کو پتا چلا بادشاہ کو پتا چلا اتنا بڑا آدمی آرہا بھائی اتنا بڑا آدمی آرہا اور ساتھ میں کتنے کو لے جا رہا ہے تو بادشاہ نے تو بڑا انتظام کیا بھائی جو شاہی مہمان کھانا ہوتا اس کو کھول دیا بادشاہ نے مہل کھول دیا تا بادشاہوں کا کھانا ان کو کھلایا جائے گا بادشاہوں کے کپڑے ان کو پہنائیں جائیں گے بادشاہوں کا خلات ان کو دیا جائے گا وہ خلیفہ منصور نے اعلان کیا بہت بڑا دکھا آدمی ہے اللہ کو نہیں مانتا لیکن پڑا دکھا ایجوٹیٹر آدمی ہے اس کے لئے جلسہ ہوگا سٹیج بنایا جائے گا اچھا سٹیج بنایا بلو سٹیج بنایا اور سارے مجمع کو جمع کر دیا کہ بہت بڑا روم کا آدمی آیا ہے وہ بیان کرنے والا ہے وہ تقریر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں وہ اللہ کو نہیں مانتا لیکن اس کا علم اس کا نولیج اس کا ایجوٹیٹر پہاڑوں کے برابر ہے اچھا جب سٹیج بنایا گیا نا تو دو دو کرسی رکھی گئی کتنی کرسی کرسی منت بولو تاخت کتنے تاخت رکھے گئے ایک پر بادشاہ بیٹھا اور ایک پر وہ بڑھا بیٹھا اور جو دو سو سٹیجن تھے ان کو ایسے پیچھے کھڑا کر دیا سیکیورٹی کے لیے دو سو سٹیجن کو کھڑا کر دیا اب بادشاہ کی پولیس بادشاہ کی فوج بادشاہ کا لشکر سب سامنے آ گیا اور پورا گھراؤنڈ یہ مجمع تو کچھ بھی نہیں اس نے بڑا مجمع جمع ہوا کہ کم سے کم ایک ہزارتوں اب اس کا بیان شروع ہو گیا کس کا بڑھا تھا کتنے سال کا بڑھا تھا بیان شروع ہو گیا بیان جیسا جیسا چلتا گیا لوگ تاریخ سے کرتے گئے اب بڑھے کو تھوڑے مذہب سجا اور کیا کیا مانوں بڑھے نے بازو میں کون بیٹھا تھا بادشاہ اس کے کار میں بولتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا کیا بولتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن میں تین سوال پوچھوں گا اگر کوئی جواب دے دے ہوئے تو میں اللہ کو مانوں گا اگر کوئی تین جواب میں تین سوال پوچھوں گا اگر کوئی جواب دے دے ہوئے تو میں اللہ کو مانوں گا لیکن اگر جواب نہیں دے ہوئے تو اس کی گھردر اڑا دے گا اس کو قتل کر دینا اس کو زمین میں رہنے کا حق ہی نہیں بادشاہ نے کہا بھے رک جا میں اعلان کروں بادشاہ نے اعلان کر دیا آواز پہنچا دی پورے مجمع میں کہ یہ اللہ کو مانتا لیکن اگر جواب نہیں دے ہوئے تو کانو نے کہ اس کی گردن اس کو قتل اچھا بتاؤ مجمع میں سے کوئی اٹھے گا جواب جو میں کیا ارے وہی کوئی اٹھے گا ہزار علماء بیٹھے اگر کوئی علم اٹھنے کی بھی تیاری کٹا تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دیتا بیٹھ جہا کائکو بیوی کو بیوہ بناتا ہے کائکو بچوں کو یقین بناتا ہے یہ بودھا تو بہت پڑھ کے لکھے آیا ہے ارے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بہت پڑھا لکھائے یہ تین سوال پوچھے گا اگر ایک بھی جواب اپنے کو نہیں آیا تو باکشاہ حکم دے گا ہماری گردن اٹھ جائے گی بیوی بیٹھے بیٹھے بیوہ ہو جائے گی بچے یقین ہو جائیں گے ایسا سر کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ گناہ زور زور سے ہسے یو اتنا بڑا مجمع ایک ہزار علماء بیٹھے ہیں میں نے تین سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا لیکن کون اٹھے گا بھائی کون اپنے کو موت کو بلائے گا لیکن کونے میں ایک اٹھارہ سال کا لڑکا بیٹھا ہے جس کے کپڑے تھے بولو جس کے کپڑے تھے معلوم نہیں کس نے جن سے کھانا نہیں کھایا اور لڑکا وہاں کھڑا ہو گیا میں جواب دوں گا میں یہی ہمارے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں پڑو اور ایسے بنو بنو گے نہیں انشاءاللہ وہ اٹھارہ سال کا جوان لڑکا کھڑا ہو گیا کہ میں جواب دوں گا جیسے وہ اٹھارہ سال کا لڑکا کھڑا ہوا پورے مجمع میں سنناکہ ہو گیا لوگوں نے رافتہ دے گیا وہ اٹھارہ سال کا لڑکا سامنے آیا تو یہ بودھا چاہتا ہے اس سے میرے کو بات نہیں کرنے کا کہا کیوں کار کوئی بڑا عالم آوے کوئی حافظ آوے کاری آوے عالم آوے مفتی آوے اٹھارہ سال کا جوان ابھی تو اس نے جوانی بھی نہیں دیکھا ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ آ کر میرا سامنے کھڑا ہو گیا اس کی گردن اڑ جائے گی جوانی بیکار ہو جائے گی کیوں کار کوئی بڑا عالم آوے مرے سامنے بولو سامنے کتنے سال کا جوان آیا ہوگا تھا نام تھا حضرت نومان بولو نام کیا تھا نومان یہ نومان کون جن کو بعد میں ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے نام سے یاد کرتے ہیں بولو سبحان اللہ یہ اللہ کے ولی جن کو ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن اس وقت تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں بنے تھے اٹھارہ سال کے تھے جوان تھے بولو نام کیا تھا نومان ساتھ میں بولو نام کیا تھا نومان وہ آئے وہ قریب آئے کہا وہ بڑے کو کہا تیرے کو اس سے مطلب نہیں کہ کون جواب دیتا ہے میں جواب دینے تیار ہوں نا تو وہ بڑا کہتا ہے اے کیا نام ہے کہا نومان کہا مر جائے گا مر جائے گا میرے تین سوال کا جواب نہیں دے گا مر جائے گا بس وہ نومان کے اندر جو ایمان تھا نہ بولو سبحان اللہ کیا جواب دیا کہا کون مارے گا میرے کو اور نومان کے در کون مارے گا کہا بڑا تو بھی نہیں مار سکتا تیرا مرا ہوا باق بھی میرے کو نہیں مار سکتا اور کہا یہ جو باکشا بیٹھا نا وہ بھی نہیں مار سکتا اس سے کہ مارنا اور جلانا صرف اللہ کا کام ہے مارنے والا کون جلانے والا کون اب بتاؤ یہ بندے کو گسایا ہوگا کیا نہیں آیا ہوگا ابھی سوال تو شروع ہوئے بھی نہیں ہیں اور نام کس کا آ گیا اور صرف وہ جو نومان تھے اٹھارہ سال کے وہ نے کہا تُو کیا مارے گا تیرا باپ بھی مرے گیا ہوگا وہ بھی قبر سوٹھ کے میرے کو نہیں مارے گا اور کہ یہ مجھے باکشاہ ہے نا یہ بھی میرے کو نہیں مارے گا جلائے گا کون اور پھر وہ اٹھارہ سال کے جوان نے قرآن کی آیت پڑھی بولو سبحان اللہ آپ لوگ بھی بولو سبحان اللہ یہ آیت پڑھی اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيد بولو سبحان اللہ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَفِير اٹھارہ سال کے جوان نومان نے جوار دیا آسمانوں کا باکشاہ اللہ زمینوں کا باکشاہ اللہ زندہ کرنے والا کوہنے اللہ ہی موت دینے والا کوہنے اللہ کھڑے گا تو بھی نہیں کھڑے گا بودھا اور کوئی بھی نہیں کھڑے گا تو بتاو بودھے کو گست آیا ہوگا کیا نہیں آیا ہوگا اتنا گست آیا کہ آجا میدان میں آجا نومان نے کہا میدان میں تو آگئے اب کتنا آگیا آؤ بھئی کھڑا آؤ یہاں پہ کھڑا آؤ تمہارے سامنے ہاتھ بانھ کے کھڑا آؤ سوال پوچھنا اے ان والے بتاؤں یہ جو بودھا سوال پوچھے گا easy پوچھے گا کہ hard پوچھے گا بہت very hard کیونکہ اس کی تو عزت کا سوال ہے اس نے پہلا سوال یہ پوچھا سن کانوامان سن پہلا سوال اور بہت اکڑ کے پوچھا پہلا سوال تم کہتے ہو کہ انسان بعد میں آئے اس سے پہلے جنت آئے اس سے پہلے فرشتے آئے اس سے پہلے چار فرشتے آئے اور سب کا پیدا کرنے والا تم کہتے ہو سب کا پیدا کرنے والا اللہ تو اللہ کے اوپر کون ہے پہلا سوال اس سے کہے بھئی انسان اس کے اوپر بولو آنے میں آنے میں انسان اس کے اوپر جنت اس کے اوپر کون آئے فرشتے فرشتے کے اوپر چار فرشتے آئے اور سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو اللہ کے اوپر کون کہا یہ میرا پہلا سوال اللہ کے اوپر کون ہے چلو جواب دو کون تھے 18 سال کے کون تھے کہنے لگے پہلے تو تین پوچھ لے تو ساتھ میں ہی جواب دے پہلا سوال تیرا ہو گیا اللہ کے اوپر دوسرا سوال گسے میں آئے گسے میں کہتا پہلا سوال ہو گیا اللہ کے اوپر کون دوسرا سوال تم اللہ کو مانتے ہو نا اللہ دیکھتا کھا ہے کہاں دیکھتا ہے اگر اللہ سامنے دیکھتا ہے تو پیچھے کیا ہوتا اللہ کو نہیں ملو اگر اللہ رائش میں دیکھتا ہے اللہ کو لیس میں کیا ہوتا نہیں ملو اگر اللہ لیس میں دیکھتا ہے تو یہاں کیا ہوتا اللہ کو نہیں ملو اگر اللہ پیچھے دیکھتا ہے تو اللہ کو آگے کا نہیں ملو اللہ دیکھتا کھا ہے ارے بھائی جیسا میں ابھی بیٹھا بیان کرنے میرے کوئی پورا مجمع دیکھتا پیچھے والے میرے کو دیکھتے پیچھے کوئی نمبہ ہو کے سو جاوے تو بھی میرے کو معلوم نہیں پڑے گا تو اسے کہا اللہ کہاں دیکھتا ہے جس طرف دیکھتا ہے وہاں اللہ پکڑ کرے گا باقی کوئی جگہ پر کوئی بھی گناہ کرو کچھ بھی نہیں ہونے والا کچھ سوال ہو گئی پہلا سوال اللہ سے اوپر نمبر دو اللہ دیکھتا اور تیسرا سوال تو اس نے بہت بھاری کیا کہاں اے نومان یہ بتا اللہ کرتا کیا ہے اللہ کرتا کیا ہے یہ جواب تو بہت مشکل ہے بھئی کوئی بولے کاری احمد علی کیا کرتا ہے تو بیان کرتا ہے بھئی یہ لوگ کیا کرتے تو سنتے ہیں بھئی جو دیکھے اس کے بارے میں آپ بولیں گے کیا کرتا ہے اے کوئی دکان پہ دیکھا تو آپ بولیں گے یہ دکان پہ بیٹھا ہے اللہ دیکھا اللہ نظر آیا بھئی اللہ کبھی نظر آئے ہم لوگوں کو اے پورے غنوانے بولو کبھی اللہ نظر آئے بلکہ اللہ خود کہتا ہے کوئی آنکھ میرے کو نہیں دیکھ سکتی بولو سبحان اللہ اللہ کہتا کوئی آنکھ میرے کو نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن میں سب آنکھوں کو دیکھ سکتا بولو میں سب آنکھوں کو تم کہاں کہاں آنکھ گھوماتے ہونا تمہارے بازو والے کو نہیں ملو موپر والے کو ملو میں بھائی سمانی میں آرہا جا نہیں آرہا اللہ نے فرمایا لہت دریکو الادسار وحو اے دریکو الادسار وو اللہ تیفو الخدیر اللہ تبارک و تعالی فرما جتنی آنکھے ہیں کوئی مجھے نیجگ سکتا سکت میں بولو جتنی آنکھے ہیں کوئی اللہ کو نیجگ سکتا لیکن اللہ کہتا میں ساری آنکھوں کو تین سوال ہوگا بھائی بھائی سوال ہوگا تین سوال اللہ چاوپن دوسرا سوال اللہ دیکھتا دوسرا سوال اللہ کرتا بس وہ بڑا تھا کتنے سال کا بڑا تھا ہشری سال کا کم مخت تھا اور پھر کیا کہتا ہے وہ اٹھارہ سال کے جوان کو کہتا ہے سنا تینوں سوال سنے چلو اب جواب دینا پٹا پٹ شروع کرو یہ تو تیار ہو جاؤ گھردن اڑا دیں گے اٹھارہ سال کے نومان بلو کیا نام تھا انہوں نے کہا میری بھی ایک کنڈیشن ہے کہا تم کیا شرط رکھتے ہو گریب بچے ہو کیا شرط رکھتے ہو کہا وہاں بھائی تو گتل کرنے کی شرط رکھے اور میں کوئی بھی شرط نہیں رکھوں کہا میری بھی ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا تو کرسی پہ سے اٹھ میچے کھڑا ہو جاؤ میں کرسی پر بیٹھنے والا ہوں اب بھنٹے کو تو دیکھو تو لال لال ہو بیان کہ میرے کو کرسی پر سے اٹھائیں گے اتنا بڑا آدمی میں میں نے بادشاہ کے مہمان کھادے میں میں نے کھانا کھایا وہاں میں نے گھسل کیا بادشاہ کے کپڑے پہنے دو سو آدمی کو لے کر آیا اور تو مجھے کرسی پر سے اٹھاؤ گے میری بھی نہیں شرط ہے جواب دین کی کہ اگر تجھے حق ہے کہ تو کرسی پر بیٹھ کے سوال پوچھے تو مجھے بھی حق ہے میں کرسی پر بیٹھ کے جواب دینا شروع کروں گا پھر تجھے حق ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے سوال کرے تو کیا مجھے حق نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھ کے جواب دوں اور پھر چاہاں کھا مانوں نومان نے بادشاہ کو کہا اگر یہ میری شرط نہیں مانے تو اس کی گردن اڑا دو اور بادشاہ نے کہا اس کے کان میں محاملہ بوٹ بینجر کو سکتا تیری گردن اٹھانے کا وقت آگے اور وہ بڑا اٹھا ارے بھائی بھولو اٹھا اور سامنے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا سامنے بادشاہ کا کپڑا پہنا ہوا بادشاہ کا لباس پہنا ہوا بادشاہ کے باتھروم میں نہایا ہوا ارے بادشاہ کا کھانا کھایا ہوا وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ نومان آئے سیڑھی چڑے سخت کے اوپر بیٹھ گئے آرام سے ارے کپڑا بھی بھٹا ہوا چہرے سے معلوم پڑتا کہ بیچارے بھوکے ہیں لیکن کس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سخت کے اوپر کرسی پر بیٹھے ہوئے اب بتا وہ بندہ وہاں سامنے کھڑا ہوگا ہاتھ بھان کے گھسے میں ہوگا کیا کچھ ہوگا گھسے میں کیا بولتا مالوں چل جلگلی بتا کھڑا ہو گیا میں سامنے میں ہو گیا کھڑا سامنے ہو گیا بلکہ وہ دوسر جو پیچھے کھڑے جنے وہ بھی آگئے سامنے میں کھڑا ہو گیا میرے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے بتا میرا پہلا سوال اللہ کے اوپر کرسی پر کون بیٹھے ہیں نومان کہا اے بڑے یہ بتا تیرے کو گھنٹی آتی ہے ایک دو تین چاند گھنٹی آتی ہے اب وہ گھسے ہوئے بڑا کہا یہ میرے کو گھنٹی پوچھتا ہے بھائی کوئے ہمارے یہاں کا بڑا ڈاکٹر اس کو اپنے بولے چلے ای بی سی بی سنے گھسے ہوئے تھا بھائی کوئی بہت بڑا عالیم ہمارے یہاں پہ آگئے اس کو بولے چلے سنے پاتیہ سنا گھسے ہوئے تھا تو وہ کہتا یہ میرا مزاق ہو رہا ہے وہ بڑا آدمی کہتا بادشاہ اس کو روکو یہ جوان کو روکو یہ میرا مزاق کر رہا ہے یہ مجھے کہتا کہ گھنٹی پڑے نومان نے بادشاہ کو بھی کہا یہ بھی پڑے گا تو بھی پڑھتا پڑھنا تو سب کو ہی ہے میں بھی کہتا ہوں آپ کو بھی پڑھنا رہا ہے پتا چل پڑھ بڑھے کو پسند تو نہیں تھا لیکن پڑھنا شروع کیا بولو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آنٹ ناؤ دس بس جیسے دس پہ پہنچا نومان نے کہا بس کیا مزاق ہے دس پہ میرے کو روک دیا کہا روکا نہیں اب دس سے پیچھے چل ریویس چلیں گے آپ لوگ بھی چلیں گے میرے ساتھ میں ریویس نومان اٹھارہ سال کے لڑکے نے کہا وہ بڑھے کو کہا چلو پیچھے چلنا شروع کرو بولو دس ناؤ آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک بس جیسا وہ ایک پہ روکا کہا ایک کے اوپر وہ بڑھے کو کہا ایک کے اوپر تو بڑھا کہا ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اتنا نہیں معلوم ہے ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بس نومان نے کہا جب تمہاری معمولی جنبی میں ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ہمارا اللہ بھی ایک ہے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بھائی جواب سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو بھائی سب کو جواب سمجھ میں آگیا آہ ریونز زندگی گنوایا آہ بھائی انگریزی بھی پڑھتے ہوں گے نا بولو نا ٹین پھر نائن ایک سیمن سیس فائی پور تری ٹو ون بس وہ رکیا بھوٹا ون کے اوپر کہا ون کے اوپر بتا کیا ہے کہا ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ارے وہ نومان نے کہا جب تیری معمولی جندی میں ایک کے اوپر کچھ نہیں ہے ہمارا اللہ بھی ایک ہے اس کے اوپر اور ایسے نہیں کہا اٹھارہ سال کے جوان نے جو پوراں پڑھا آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ نہیں بولو نہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی لائیٹ نے اس کی ذکر مت کرو آواز تو آری نا آپ کو آہ تو بس میری طرف دیکھتے رہو بھائی اتنے اچھی انداز میں پڑھا اٹھارہ سال کے جوان لڑکے نومان نے کہا تمہاری معمولی جندی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں بولو تمہاری معمولی جندی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں ہمارا اللہ بھی ساتھ میں بولو نہ ہمارا اللہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی نہیں اٹھارہ سال کے جوان نے پڑھا پڑھو میرے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرا پیارا نبی اعلان کردے ہوا اللہ احد پھرا مجمع ترجمہ کرے گا ہوا اللہ احد ہم سب کا اللہ آواز نیاری ہم سب کا اللہ ہم سب کا اللہ اگر معمولی کسی میں ایک کے اوپر کچھ نہیں ہم سب کا اللہ بھی ایک ہے اللہ کے اوپر بھی کوئی نہیں ہم سب کا معمول کون ہے وہ اللہ کیسا ہے اللہ سمدھے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یولد نجنا نجنا گیا ولم یکل لگو کفو وناہر اللہ کی کل سام اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں پورا مجمع بولے ہم سب کا معبود کون ہے اللہ ہی ہی بولو ہم سب کا معبود کون ہے ایک سوال کا جواب تو ہو گیا وہ بڑا ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا اس کا چہرہ کیسا اترا ہوا ہوگا نا 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 لال لال نہیں میں کہتا ہوں اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسا چوسا ہوا آم چوسے ہوئے آم کو دیکھا نا ویسا اس کا چہرہ ہوگا اب گستہ نے کیا بولتا مانم اللہ کے اوپر کیا ہے وہ تُنہیں جواب دے دیا اب یہ بتا تمہارا اللہ دیکھتا کہا ہے اگر آگے دیکھتا ہے تو اللہ کو پیچھے کا نظر نہیں آتا لڑکے کا نام کیا عمر کتنی بادشاہ کو کیا کامال اس کو یہ سوال کا جواب بھی دینا ہے لیکن لائف سب بند کر دو سب لائف بند کر دو میرے خیزہ بھی لائف اسی رہے بند ہو رہی ہے سب لائف بند کر دو سب لائف بند کر دو کچھ کمکو میں اس زمانے میں چھو بلائف بلب نہیں ہوتے تھے کمکو میں ہوتے تھے وہ جنتے تھے ایک دو کمکو میں رہ گئے ارے وہ نومان نے کہا وہ ایک دو بھی بند کر دو پھرکل اندھیرہ کر دو اتنا اندھیرہ کر دو کہ کسی بھو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے بادشاہ نے اندھیرہ کرنے کا حکم دیا تو بودھا درہ اندھیرے میں مارے گا تو نہیں میرے کامال کہا تو مارے گا تو نہیں کہا نہیں ہم 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 ایمان والے ایسا دھوکہ دے کے مارا نہیں کرتے ہم ایمان والے دھوکہ دے کے مارا بس لائف بند ہوگئے بلکل لائف بند اندھیرہ بلکل کیا کہا مانوم اچھارہ سال کے جوان میں کہا تو بادشاہ کو کہا محمدتی منگاؤ محمدتی سمجھتے ہو چندل چندل محمدتی کہا وہ لے چاہو کہا اس کو بیچ میں رکھو بھئی جسر پورا گراؤنڈ ہے کہا اس کے بیچ میں محمدتی رکھو اب اس زمانے میں دعاانے کی محمدتی بھئی آج بھی تو محمدتی سرسی ملتی ہے اب اس زمانے کی محمدتی کہا بیچ میں رکھو اب بیچ میں رکھنے کے بعد سنو بیچ میں رکھنے کے بعد محمدتی کو جلایا بولو محمدتی کو بھئی کیوں پریشان ہو رہا لائف نہیں ہوگی تو بھی چلے گا بھئی بھئی ایک مرتبہ دروش شریف پر لیا اللہمہ سبیہ محمدتی مولانا محمدتی سیدنا مولانا محمدتی مولانا محمدتی سبی بھئی شروع دیلی اندھیرہ کوئی واندہ نہیں ہم کو تو دل میں ایمان کا اجالہ کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے نہیں انشاءاللہ کریں گے نہیں انشاءاللہ آؤ نومان نے کیا کہا سب لائفیں بند کر دو ساری لائفیں بند ہو گئے اے پھر بھئی پھر اندھیرہ ہو گیا پھر کیا مانگوایا بولو کیا مانگوایا محمدتی کو اللہ کے یوں بیچ میں رکھا اور خود نومان بھی اٹھے بولو نومان بھی اٹھے اور بڑھے کو بھی لے گئے چل ساتھ میں اور وہ محمدتی کو جلایا بھائی وہ اس زمانے میں دعا نہیں کہ محمدتی ہوگی وہ محمدتی کو جلایا جیسے محمدتی جنی تو پورے گھراؤن میں اجالہ ہو گیا ہو جائے گا تو نہیں جیسا بھی آپ لوگ بلکل اندھیرہ کر دو اور ایک آدمی اپنے موبائل کی لائف کھولے گا تو پورے گھراؤن میں لائف نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی تو محمدتی کا اجالہ آیا جیسا محمدتی اجالہ آیا کہا پیچھے کا دکھتا ہے کہا پیچھے کا بھی دکھتا ہے کہا محمدتی رکھے دائیں طرف دکھتا ہے کہا دکھتا ہے کہا محمدتی کا اجالہ بائیں طرف جاتا ہے کہا جاتا ہے تو وہ بڑا کیا جائے اس میں کونسی بڑی باتیں بھائی محمدتی رکھو کہ تو اس کا اجالہ آگے بھی جائے گا پیچھے بھی جائے گا دائیں بھی جائے گا بائیں بھی جائے گا بہا سر نومان کرشی پہ آکے بہن گئے اور کہا دعا آنے کی محمدتی دعا آنے کی محمدتی اس کا اجالت چاروں طرف جاتا ہے ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے ارے بولو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے جب دعا آنے کی محمدتی کا اجالت چاروں طرف جاتا ہمارا اللہ نور ہی نور ہے ایک ہی مقب دے وہ پورے عالم کے اوپر نظر کم آ دیتا ہے ارے اسے نہیں کہا اچھارا سال کے جوان مکا میں قرآن سے پڑھ کے بتاؤں گا اللہ نور ہے بلو اللہ اللہ کیا فرماتے معلوم ہے اللہ کیا فرماتے میرے اوپر ستر ہزار نور کے پردے ہیں کتنے ستر ہزار نور کے پردے ہیں وہ پردے اٹھے نہیں ہیں اٹھے ہیں تو صرف مہراج میں محمد کے وقت سے اٹھے ہیں بلو اللہ نور ہی آواز سے بلو اللہ نور ہی کیا فرمایا اللہ نور السماوات والارض مدل نوری کا نشتات فیام اسبا اسی آیت کو پڑھو گے نا اللہ کی ساتھ کے بارے میں بات آئے گی نور بلو نور نور علی نور نور علی نور یاہد اللہ علی نور اٹھارہ سال کے جوانہ نومان نے کہہ دیا دعانے کی محمدتی آئی چاروں طرف اجالہ ہو گیا میرا اللہ تو نور ہی نور اُس کا اجالہ کہاں کھاؤگا بندہ اُس کی حقیقت کو جان نہیں کرتا کتنے سوال کے جواب ہوگا اب وہ بندے کا موقع ایسا ہوا ہوگا پہلے تو چوسے ہوئے آم کی طرح ہو گیا ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی کبھی وہ ٹریکٹر کا ٹائر پنچھر ہوتا تو کئیسا دیکھتا اب ایسا وہ بندہ دیکھتا ہوگا اب گست ہے نا بندے نے کیا کہا معلوم ہے ہاں ٹھیک ہے تُنہیں دو سوال کا جواب دے دیا تیسرے سوال کا جواب دے اللہ کرتا کیا ہے بولو اللہ کرتا کورسی پر کون بیٹھے تھے اللہ کیا کرتا ہے وہ سب نے دیکھ لیا اللہ کیا کرتا ہے کہا کیسا دیکھا ہے کہا پوری جنتہ نے دیکھ لیا کہا کیسے دیکھا کہا دیکھ لیا اللہ نے اللہ کیا کرتا ہے سب نے دیکھا پریکٹیکل ہی دیکھا تو بوٹا گستے ہو جواب دو کہ اللہ کرتا کیا ہے کہا اللہ کیا کرتا ہے تیرے جیسا مہمان آیا جس کو بادشاہ کا کپڑا پہن آیا بادشاہ کے گسل کھانے میں نہایا بادشاہ کا کھانا کھایا اللہ کیا کرتا تیرے کو بکھاری کی طرح کھڑا کر دیا اور کب میں دو تیس میں کھانا نہیں کھایا میرے کپڑے پھٹے ہیں میرے کو معلوم نہیں میرے چھوٹا سا جھوپڑا ہے اللہ نے یہ گریب بکھاری کو سخت کے اوپر بچھا دیا اللہ یہی کرتا ہے اسی کو نیچے سے اوپر اٹھاتا ہے اسی کو اوپر سے نیچے پھٹکتا ہے تو اوپر تھا بولو اللہ یہی کرتا جو نہیں کرتا بولو نہ کرتا جو نہیں کرتا وہ اٹھارہ سال کے جوان نے اسے نہیں بلکا قرآن میں لکھا ہے اللہ جو چاہتا وہ کرتا قرآن پاک میں پڑھو نہ میرے ساتھ میں یاد ہوگا اللہ نے فرمایا وَتُعِذُّ مَن تَشَا سبحان اللہ بولو سبحان وَتُذِلُّ مَن تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جس کو چاہاں میں نے عزت دے دیا جس کو چاہاں میں نے زلیل کر دیا ارے جس کو چاہاں میں نے امیر بنا دیا جس کو چاہاں میں نے غریب بنا دیا اٹھارہ سال کے جوان نومان نے کہا اللہ نے تیرے تو بادشاہ کا مہمان بنایا اور اس وقت دکھاری بن کے کھڑا کر دیا میں غریب تھا مجھے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا بولو کرنے دھرنے والا کون کتابوں میں آگے واقع نہیں لکھا اسے میں بھی یہی پہ رک جاتا ہوں لیکن ہمارا مددہ ختم ہو گیا کہ ALLAH کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے نہیں ہم بھی مانگے تو کس سے مانگے بھائی ALLAH ہی سے مانگے نا ارے بولو نا کس سے مانگے کرنے دھرنے والا کونے پورا مجموع ساتھ میں بولے نا رہے کرنے دھرنے والا کونے AllAH ایک ALLAH پہ بھروسہ کرے اسے کس کے بولے پیار سے بولے محمد سے بولے لا الہ کرنے درنے والا کوہنے بولو اولاد دینے والا کوہنے بولو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوہنے بولو ارے زندے کو مردہ مردے کو زندہ کرنے والا کوہنے ہمیں امیر بنانے والا کوہنے حریر بنانے والا کوہنے سندورتی دینے والا کوہنے بیماری دینے والا پہنے ہمارا یقین ہے کرنے درنے والا بولو لا الہ ایک بار پوری ہو گئی کتنی باتیں ہم کو کرنا ہے چاہ تھک گیا بھائی ہاں بھائی کھانا میں کھن ہے پانی پیلو پانی پیلو پانی کا جھانور ہو سابیر عجیب ہے تیرا اون بھائی تو بھی تو اون کا یہ نا اب چچا بولے تو پین اوپا اللہ نے گیارہ کتنے کھائی کتنے کام ہم کو کرنا ہے آواز بھی آری پیچھے والے بولو کتنے کام کرنا ہے کتنے پہلے کام کے لئے کون کون تیارے ایک ساتھ میں بولو بھائی کرنے درنے والا کون اللہ ہی بولو کرنے درنے والا کون چلو اب دوسری بات پہ آ رہا ہوں لیکن یہ بات سننے کے بعد میرے بچے آپ لوگ بھی محنت کرو گے نہیں انشاءاللہ میرے کو پتا چلا کہ یہاں ماشاءاللہ مسجید اور اس میں قرآن کی تعلیم حیث کی تعلیم الحمدللہ اب مدرسے کی تعلیم شروع ہو رہی ہے بھائی دعا کرو کہ اللہ مدرسے کی امارت کو مکمل بنائے اسی سلسلے کے لئے شاید میرے خیال سے میرے دوست مفتی حارون بھی آئے تھے نہیں مفتی حارون آکر گئے نا اور شیر بابر ہے بھائی وہ مفتی حارون بھی آکر گئے اور ہمارے دوست مولانا عبداللہ چطرویدی بھی آکر گئے اور آج میرے نالائے کو یہاں پہ بنایا ہے بھائی دعا کرو آج ایسا کام کریں گے کہ انشاءاللہ مدرسہ بھی بنے گا مکتب بھی بنے گا اور ہمارے بچوں کا نورانی فیوچر بھی بنے گا انشاءاللہ ایک مرتبہ بول دو بھائی چلو دوسرا کام تیار ہو آپ لوگ دوسرے کام کے لئے نہیں بولو نہیں تیار ہو دوسرا کام کیا کرنا ہے مانو میں سب لو میرے ساتھ میں بولے دوسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے سمجھ میں آوے بولو سمجھ میں آوے یا لا اچھا لگے یا نہ لگے سننا بھائی سمجھ میں آوے یا نہ آوے اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ہمارا ایمان ہم کو کہتا ہے مصطفیٰ کا دامن ایسا تھنڈا جواب چاہیئے تھا میرے گواہ سے بولند آواز سے بولو نہیں بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور بولند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے وعدہ پکتا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میری دوسری ماں سے بھائی مصطفیٰ کا دامن سمجھ میں آئے گا تو بھی مصطفیٰ کا دامن نہیں سمجھ میں آئے گا تو بھی مصطفیٰ کا دامن اچھا لگے گا تو بھی مصطفیٰ کا دامن نہیں اچھا لگے گا تو بھی مصطفیٰ کا بچے بولتے بڑے کیوں نہیں بولتے جی کھانا کھاتے بھی نہیں نکھیلاتے بھی نہیں سچا بات بلکل پکی تمہاری پھٹی چلو پورا مجمع اگمار تبا بول دے بھائیں مصطفہ کا دامن چلو کون کون میرا ساتھ دے گا اس بارے میں ہاتھ اوپر کرے بھائی ساتھ دیں گے نی انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دے نا ٹھیک میرے سوال کا جواب دیتے جانا ہمارے آنکھا سے بڑھ کر کوئی آنکھا پورا مجمع نہیں بولے نا ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے آنکھا سے بڑھ کر کوئی آنکھا ہمارے مصطفہ سے بڑھ کر کوئی مصطفہ ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر اللہ کی قسم ہمارا نبی سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ اور جو میں بولتا ہوں آپ لوگ بھی بولیں بولیں گے نہیں انشاءاللہ شروع کریں اللہ کی قسم ہمارا نبی اللہ کی قسم ہمارا نبی و نبی اُنگلی مبارک سے اشارہ کرے چان کے دو تکڑے ہو جائے بُرا مجمع سبحان اللہ بولے نا ہمارا نبی و نبی اُنگلی مبارک سے اشارہ کرے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ ہمارا نبی اشارہ کرے ایک ہزار چار سو صحابہ بولے ہمارا نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے دوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے آگے سکنا ہے آپ کو بہت پیاری باتیں سبحان اللہ بولو گے نہیں ہمارا نبی و نبی بولو سبحان اللہ ہمارا نبی و نبی ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ ہمارا نبی و نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے ہمارا نبی مکہ کے سہرہ میں چلے ہر طرق ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ پورا مجموع بولینا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی صحیح نہ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی سب لوگ محبت کرتے ہیں نبی سے موکھر آپ جواب دی آپ لوگوں نے محبت کرتے ہیں نبی سے ایسا نہیں بولو کیا بولو معلوم ہے کوئی بھی آپ کو پوچھے کوئی بیان کرنے والا آکر پوچھے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو یہ جواب دینا محبت کرتے تھے محبت کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہے گی کون کون تیارے ساتھ میں بولے بھائی محبت کرتے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے کریں گے نئے انشاءاللہ ہمارے نبی تو ہم سے بہت محبت کرتے تھے ارے بولو نا ہمارے نبی تو ہم سے ارے ہمارا نبی وہ نبی جو غیروں سے محبت کرتے تھے تو اپنوں سے کتنی محبت کرتے ہوگی ہمارے نبی غیروں سے محبت کرتے تھے تو اپنوں سے کتنی محبت کرتے ہوگی اللہ علیہ السلام ہمارے نبی سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہمارے نبی سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہمارے نبی سے بڑھ کے شفقت کرنے والا آپ کو ایک واقعہ سناؤں یہ بچوں کو سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ہیں کہ آج ہم بھی اگر یہ بچوں سے محبت کریں اللہ ہم کو کیا دے گا میں آپ کو بہت دور لے کے جا رہا ہوں مکہ میں ایک دیوہ عورت ہے ساتھ میں بولو مکہ میں دیوہ عورت ہے آٹھ سال کا بچہ ہے آٹھ سال کا بچہ یتین بچہ ہے وہ آٹھ سال کا بچہ دیکھو بچہ جو ہے نا چار سال پاس سال چھے سال چار سال اس کے بعد اس کا دیماغ بھی کھلتا ہے اب بچہ آٹھ سال کا ہے اس دن صبح صبح میں اپنی ماں کو بولتا ہے ماں ماں تو یہ پھٹا ہوا کپڑا چھو پہنٹی ہے ماں اتنا میلا کچھلا کپڑا چھو پہنتی ہے اور ماں میں مکہ میں ساری عورتوں کو دیکھتا ہوں اچھی اچھی خوبصورت چادر پہنتی ہے اور ماں تو ایسا پھٹا پھٹا کپڑا ایسا میلا کچھلا گھندا کپڑا چھو پہنتی ہے ماں تھی ماں بلو کون دھی ماں تھی آپ نے بچے کو آنچ تاکہ بچے کو سینے سے لگایا کہا بیٹا میں بیوہ عورت ہوں میرا شوہر نہیں ہے تو یتیم بچہ ہے تیرا باپ نہیں ہے میں لوگوں کا کام کرتی ہوں تو تھوڑا بہت پیسہ ملتا ہے اس میں تیرے کو کھلاتی ہوں میرا پیس بھرتی ہوں تیرے کو کپڑا دیتی ہوں اب میرے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں بیوہ عورت ہوں بیوہ عورت ہوں اور میں کپڑے اچھا پہنے کروں بھی تو کیا کروں میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا اور تُو تو یتیم بچہ ہے تیرا باپ نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں تو بچہ کہتا ہے لیکن ماں تُو کیوں اچھے کپڑے نہیں پہنتی ماں کہتی میرے پاس پہیتے ہی نہیں بیٹا میں کہاں سے لاؤ پہیتے اور اچھے کپڑے بناو تو بیٹا کیا کہتا ہے ماں ماں میرا چچا تو ہے نا میرا چچا ہے اور وہ بہت مالدار ہے اور سنا کہ میرے باپ کی زمین بھی اس کے پاس ہے تو میں چاہ سے زمین نہیں مانگوں گا میں چچا سے پیسہ نہیں مانگوں گا میں کھالی چچا کو جا کے بھولوں گا میری ماں کے لئے دو چادر دے دے یا ایک چادر دے دے میری ماں محلا کو چیلا کپڑا پہنٹی ہے میری ماں پھٹا ہوا کپڑا پہنٹی ہے وہ بچہ روتا روتا کہتا ہے ماں میرے پوچھ چچا کے پاس جانے دے ماں کہتے ہیں چچا کے پاس مجھ جانا بہت ظالی میں مارے گا ایک تو ہماری زمین بھی کھا گیا ہمارے پینچے بھی کھا گیا ارے وہ 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 تجھے بہت مارے گا وہ بیٹا کہتا ہے نا ماں ایک مرتبہ میرے کو جانے دے میں میرے چچا کے پاس جاؤں گا ماں نے پرمیشن دے دی اجازت دے دی وہ کسے سار کا بچہ چچا کے پاس گیا چچا کو جا کے بہت پیار سے کہا چچا میں تمہارے پاس زمین مانگنے نہیں آیا چچا میں کوئی زمین مانگنے نہیں آیا میں کوئی تمہارے پاس کوئی چیز مانگنے نہیں آیا اور میری ماں ہے نا ماں اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اور میلہ کپڑا ہے روز آنا میلہ کچھے لے کپڑا پہنتی ہے روز پھٹی ہوئی چادر پہنتی ہے اے چچا میرے کو کچھ مد دے زمین مد دے جائدات مد دے پروپرٹی مد دے میرے کو ایک چادر دے دے دو چادر دے دے جا کے میری ماں کو اڑا دوں گا ارے دنیا کے ہوتے اچھا کپڑا پہنی ہے میری ماں بھی تو اچھا کپڑا پہنے وہ چچا ایسا ظالم تھا اس نے بچے کو ایسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اتنا مارا اتنا مارا کہا تیری ماں اور تو مر جا رہے تو مجھے تکر نہیں لیکن آئندہ سے کپڑا مانگنے میرے درواز میں پر مطالا اتنا مارا کہ وہ بچار آنٹا کا بچہ لہو لہان ہو گیا اس کے یہاں سے کھون نکلے ہاتھوں سے کھون نکلے پاؤں سے کھون نکلے وہ بچارہ لنگڑا تھا لنگڑا تھا بچہ لہو لہو لہان ایسا مکتے کی جلی میں جا رہا ہے سامنے سے کوئی شکت آیا وہ شکت کوئی آدمی چلتا پھر آیا اس نے کہا اے بچے یہ کیا ہو گیا کہاں مار کھا گیا ہے یہ چہرہ دیکھ چہرہ ہاتھ دیکھ چہرہ پاؤں دیکھ کس نے مارا وہ بچہ بچارہ کیا کریں جس آدمی نے پوچھا تھا میرے چچا نے میرے کو بہت مارا میرے چچا نے بہت مارا میں کچھ مانگنے نہیں گیا تھا میری ماں کے لئے ایک چادر مانگنے گیا تھا ایک چادر مانگنے گیا تھا میری ماں زمانے سے ایک ہی کپڑا پین دی ہے وہ ہی دو دو کے پین دی ہے ارے وہ مہنا پچیلا اس میں دار دھبے لگے ہوئے میں تجھ سے میری ماں کے لئے چادر مانگنے گیا تھا میرے چچا نے میرے کو بہت مارا وہ آنے والا آدمی چاہتے ہیں معلوم ہیں چچا کے پاس مجھا کعبے کے پاس جا محمد بیٹھے ہوں گے بولو سبحان اللہ سلاللہ علیہ وسلم کہاں کعبے کے پاس جا محمد بیٹھے ہوں گے ان کو جا کے چادر کی بات کر لیں اور دے دیں گے چادر دے دیں گے تو بچا چاہتے ہیں میں اسے تھوڑی جاؤں گا ماں کو پوچھے بغیر تھوڑی جاؤں گا تو آنے والا آدمی چاہتے ہیں بھائے ماں کو پوچھ کے جانا لیکن ایک بات کرنا وہاں جا کے کلمہ مت پڑھ لینا وہاں جا کے کلمہ مت پڑھ لینا کہاں میں نے بھی کلمہ پڑھا نہیں تُو نے بھی کلمہ پڑھا نہیں کلمہ نہیں پڑھ لینا اپنا کام پورا کر لینا وہاں جا کے چادر ماننا چادر نہیں لے 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 کے گھر پہ چلے جائے اوہ لڑکا سیدھے زیادہ کس کے پاس اپنی ماں تو بیچاری دربائی ماں تو ماں ہوتی اس کے چہرے پر مار لگی ہوئی ہے کھون نکلتا ارے ماں دوڑتی دوڑتی آئی کہا میں نے کلے سے کہا تُپڑا کیا ہو گیا تجھے کہا چچا نے بہت مارا ماں تُو نے صحیح کہا چچا نے مجھے بہت مارا اکھیر میں میں نے کو لکڑے لکڑے سے مارا ارے میرے پاؤں کو بھی مارا میرے ہاتھ پہ بھی مارا تو ماں سیتی میں نے پہلے ہی کہا تھا چچا کے پاس نہیں جانا چلو گر میں آ جاؤ کہا نہیں ماں ایک راستہ میں یہ ہے کھون سا راستہ کہاو کعبے کے پاس محمد بیٹھے ہیں وہ چادر دیتے ہیں بولو وہ کپڑا ماں نے چاہتا مانو نہیں 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 وہاں تو بالکل نہیں وہاں محمد کے پاس نہیں جانا لوگ ان کو جادوگر بولتے ارے مکہ والے ان کو بولو جادوگر بولتے کاہن بولتے ارے ان کو نجومی بولتے ارے ان کو مجنون بولتے سچ بتاؤ مکہ والے بولتے تھے ارے بولو نا بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے خود اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ مکہ والے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے مکہ والے کبھی ہمارے نبی کو جادوگر بولے کبھی کارگین بولے کبھی مجنون بولے کبھی شاہین بولے تو وہ ماں کہتی بیٹا نہیں 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 وہ محمد کی تو بات ہی نہیں کرنا وہ تو کلمہ پڑھا دیں گے کیا پڑھا دیں گے تو آٹھ سال کا بیٹا کہتے ہیں ماں میں بھی بہت حوشیار ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گا جا کے چادر کی بات کروں گا اور چادر لے کے کہاں جاؤں گا کپڑا لے کے ماں کہتی جاں چلا جاں اب بچے کو نیل آیا بچہ جا رہا ہے بولو سبحان اللہ بولو کہاں جا رہا ہے کابی وہ بچہ آٹھ سال کا بچہ کہتا مجھے پوچھنا نہیں پڑا کہ محمد کون ہے مجھے پوچھنا نہیں پڑا اس لئے کہ جب میں کابی کے پاس گیا میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا سب کے چہرے نظر آتے ہیں مگر ایک چہرہ تو چودوی رات کے چاند کی طرح نظر آتا ہے وہ چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہی محمد ہوں گے آٹھ سال کا بچہ گیا کریم گیا جا کر کہتا ہے انتا محمد آپ محمد ہیں ہمارے نبی نے چہرے انبر اٹھایا ہاں بیٹا کیا ہوا بیٹا کہتا میرے ماں سے پاس شادت نہیں ہے میلا کچھلا کپڑا پہنی ہے زبانے سے اور میں یتیم ہوں جاتا ہو بچے نہیں جاتا میں ہمارے نبی کھڑے ہو گئے بولو سبحان اللہ کھڑے ہو گئے بچے کو گلے لگایا کہ بیٹا تُو یتیم ہے تُو یتیم ہے مجھے بھی اللہ نے یتیم پیدا کیا میرے پاک بھی باپ کا شایع نہیں تھا تیرے پاک بھی باپ کا شایع نہیں ہے اور میں یتیم کا غم جاتا ہو میں یتیم کا دکھ جانتا ہو میں یتیم کی پریشانی جانتا ہو بتا تجھے کیا چاہیے کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے میری ماں کپڑا چاہیے ماں کے لیے تو آپ کلمہ تو نہیں پڑھائیے ہمارے نبی روتے روتے کہتے میں بیٹا کوئی کلمہ نہیں پڑھاؤں لیکن معاملہ ایسا ہے کہ میں شیشی سے شادر نہیں مانگ سکتا لیں میں ملی چادر دیتا ہوں جا اپنی ماں کو عطا کر دینا ہمارے نبی نے اپنے کندے مبارک پر جو پیاری چادر تھی وہ چادر لی اور بچے کو دیا اور کہا جاں تیری ماں کو یہی چادر دے دینا اس سے کہ یتیم دغم اور دکھ میں جانتا ہوں اچھا بتاؤ کون جی چادر لے کیوں جا رہے ہیں نبی کی چادر بھئی نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تو ان کی چادر سے بڑھ کر میں نے بولو نا ان کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر ایک بات سنتے جاؤ حضرت علی کیا فرماتے مانو کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے میرے نبی کے کندے پر ایسے چادر دیکھا حضرت علی فرماتے کتنی مرتبہ ایسا ہوا میں نے میرے نبی کے کندے پر چادر دیکھا چادر نبی کے کندے پر تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آ رہی تھی بولو اس کی چمک آسمانوں پہ اور چادر کا ذکر تو اللہ نے کیا ہے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی کی چادر مبارکا ذکر اللہ نے کیا میرے ساتھ میں پڑھو نا یا ایوہ المزمیر کم اللہ اللہ قلیلہ یا ایوہ المتبقیر چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ چادر کیسی مبارک ہوگی آٹھ سال کا بچہ چادر لے کے دوڑا 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 ماں باہر کھڑیے ماں کھڑیے انتظار میں کہتا ہے ماں ماں میں محمد کو مل کے آیا میں محمد کو مل کے آیا انہوں نے کسی اور کی چادر نہیں دی اپنی چادر کو بارے گتار کے دے دی ہے یہ محمد نے چادر دی ہے ماں کہتی کچھ بولے تو نہیں کہا نہیں کچھ نہیں بولے چچا کو جتنا بڑا ظالم دیکھا اس سے کئی زیادہ محمد کو رحم کرنے والا دیکھا اللہ سبحان اللہ اس سے کئی زیادہ محمد کو انہوں نے کچھ نہیں کہا کوئی کلمے کی بات نہیں کی کوئی دھرم کی بات نہیں کی بس کیلے اتار کے چادر دی اور شاہ کہتا مانم بچہ ماں آج تک کسی مرد نے مجھے دھلے نہیں لگایا محمد نے مجھے دھلے لگا لیا اور مجھے کہا تو یتیم ہے میں بھی یتیم ہوا تھا ماں کسی نے مجھے دھلے نہیں لگایا انہوں نے دھلے لگایا اور کوئی بات نہیں کی ماں لے یہ چادر ہوڑ لیں وہ بچے نے یہ چادر لی اور ماں کے کندے پر رکھی جیسے ماں کے کندے پر رکھی ہے ماں نے زور سے سید ماری اور کعبے نے جا جا کعبے کے پر جا اور محمد کو کہتے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا میرے دوستو یہ ہمارے نبی کی شام تھی بولو نا یہ ہمارے ہم کوئی نہیں سے محبت کرنا ہے پھر بولو بھائے محبت کرتے ہو مہنا آپ بھی بھائی صحیح جواب دے رہے ہو بولو نا بھائی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو جو مصطفیٰ غیروں پہ رحم کرے اپنے پہ کتا رحم کرتا ہوگا اس سے جن کے بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا سبحان اللہ تو بولو بہت اتنا فرق ہے یہ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا یہ ایکسپریس ہے یہ لوکل یہ ایکسپریس ہے بھائی جوانے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی جو غیروں پہ رحم کرتے رہے ساتھ میں بولو نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں وہ غیروں کی کامانے والا مصیبت میں وہ غیروں کی کامانے والا اپنے پرائے وہی آپ کا آخری حجت الودا بولو حجت الودا اچھا اب بھائی حج ہے ایک لاکھ بھی صدر صحابہ تھے حج میں ارے بولو نا ہمارے نبی کے صدر حج میں کچنے صحابہ تھے ایک لاکھ اور پورا میدان گچا گچھوڑا ہوا تھے اور ہمارے نبی نے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے اسامہ بولو کیا نام ہے ہمارے نبی نے کہا اسامہ اب اسامہ جوان تھے ماشا اللہ آئے کہا اللہ کے رسول کوئی کام حج کا موسم ہے بتاؤ نا کوئی کام ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کام ہے مجھے استنجہ کرنا ہے بولو مجھے استنجہ یعنی استشاف کرنا ہے لیکن یہ مجمع بہت زیادہ ہے تم کوئی ایسی جگہ تلاش کرو کونے والی جگہ اس لئے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر حیاء والا کوئی نہیں جاتا کوئی کونے والی جگہ تلاش کرو کوئی دیکھتا نہ ہو اور جگہ تلاش کر کے میرے کو بولو تو میں آؤں گا اور وہاں استنجہ کروں گا ہمارے نبی نے کن پہ ہوگا حضرت اسامہ حضر اسامہ دوڑے آدھا گھنٹا ہو گیا ہوگا تقریباً آئے پورے پسینے میں آئے ہمارے نبی نے کہا جگہ ملی آنا اللہ کہتا کوئی جگہ نہیں ملی یہاں تو سب پورا مجمع بیٹھا ہے وہاں بھی مجمع بیٹھا ہے اور کوئی ایسا کونہ ملا ہی نہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ وہاں کی تینجہ کر سکتے کوئی بھی کونہ ملا نہیں کوئی جگہ ملی ہمارے نبی نے کہا چلو اسامہ میرے ساتھ میں چلو ہمارے نبی میدان کی طرف گئے ہاں سننا وہ میدان میں لے ایک درک درک سمجھتے ہیں جار جار ایک جار دو جار تین جار 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 ایسے چھے جار تھے اتنے چھے درک سے ہمارے نبی نے کیا کہا اسامہ جاؤ اور جتنے درک تھے سب کو بولو ادھر آ جاؤ سب کو بولو ادھر آ جاؤ اور ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ ایک ساتھ میں کوئی جائے گا درک کو بولی میں کسی کو بولو جاؤ درک کو بول کے ادھر آ کوئی جائے گا بلکہ کوئی میرے کو بولے گا پاولی بیٹھنا یا میں ابھی ایسا بولو یہ خمبا ہمارے نبی نے اسامہ کو کہا وہ جو درک تھے ایک دو تین چار پاس کے بولا کے لاؤں سب کو اسامہ کہتے اللہ کے رسول کیا کروں کہا درک صبح کہا اللہ کے رسول وہ کئی چاہے گا درک کئی چاہے گا ہمارے نبی نے اسامہ کی طرف دیکھا تم کو میری بات یقین نہیں اسامہ نے کہا یہ آپ کی بات یہ کیتے کر جاؤ کہے حضرت اسامہ گئے جا کر سیدھے کہا شجر اے اے درک ابھی تو ایک دو تین چار پاس چھے درک تصرف نام لیا اے میرے دوستوں نہیں کہا درک تو زمین سے اکھڑ گئے بولو زمین سے اکھڑ گئے جڑوں سے اکھڑ گئے اور جیسے کوئی گھوڑا چلتا ہو اس طرح چلتے چلتے ہمارے نبی کے سامنے آگئے بولو سبحان اللہ اور اے اسے کھڑے ہو گئے اسے گراؤن میں کھڑے ہو گئے ایک ادھر دو ادھر تین ادھر چار ادھر پانچ ادھر چھے ادھر حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے سے پہلے تو درک پوجھوے حضرت اسامہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کی رسول آگئے ہمارے نبی نے کہا آئے لیکن کھڑے کیسے ہیں دو درک کے بیچ میں جگہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے پہاڑ کو بولو اپنے پتھر حضرت اسامہ رکھے نہیں سیدھے دوڑے مالوں میں جب یہ درک آیا تو پتھر بھی آئے گا سیدھے کہے اور جا کر کہا یا جبل من الجبار کہے پہاڑوں میں سے پہاڑ میرے نبی کو اسٹنجہ کرنا ہے پتھر مانگے حضرت اسامہ کہتے بڑے بڑے پتھر لڑ کے اور لڑ کے نہیں بلکہ چھے درک کے بیچ میں جو گیب تھا دیوار کی طرف پتھر چڑے ہوگے ہمارے نبی نے اسٹنجہ کیا اسٹنجہ کرنے کے بعد ہمارے نبی باہر آئے اسامہ کو کہا بول دو درک تو وہاں پر چلے جائے پتھروں کو بھی بولو وہاں پر سپنی جگہ پر چلے جائے اسامہ کہتے میں بولتا گیا اور درک جیسا زمین سے اکھڑتے گئے وہاں پر سپنی جگہ کر گئے ارے میں نے پتھروں کو لڑکتے 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 دیکھا وہ پہاڑوں کے ساتھ لگ گئے ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وہ صلی اللہ نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا یہ پتھر بھی میرا حکم مانتے ہیں یہ درک بھی میرا حکم مانتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے نبی سوچتے ہوں گے آج بھی روزہ مبارکہ میں مدینہ میں ہمارے نبی سوچتے ہوں گے میرے اشارے پر دیکھ جائے پتھر آیا تھا لیکن آج میرے حکم پر میرا عمتی نماز میں ہی آتا ہے ہمارے نبی کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے میرے دوستو آپ اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں بہت مشکل ہے آپ کے ہوگے سب نے بات کرنا آئندہ آؤں میں آؤں آپ کو کھانا چھلا نہ بھائی یہ تو بولتے بھی نہیں چھلاتے بھی اے تمہیں بیوی سے درکتے ہو گھر میں بولنے کی عادت نہیں تو باہر بھی بولنے کی عادت نہیں اے چچا ایسا تو نہیں ہے نا آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں نا یہ ایسا مجمع کائی کوئی ایسا پریشان پریشان ہے بھائی ارے بولو نا میرا ساتھ دوگے نا انشاءاللہ اللہ کے ولی کئی بات کر رہا ہوں میں بہت بڑے اللہ کے ولی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبت کس کا نام ہے ارے سنو نا محبت ہے کون کون محبت کرتا ہمارے نبی سے ہاتھ اوپے کھو آپ نے بولے نا مصطفیٰ کا دامن یعنی آہستانی بلندہ سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھو رہنگے مرتضی کا دامن نہیں چھو رہنگے محبت کا دامن نشیر نصیر کا دامن نہیں چھو رہنگے نشیر اللہ کا دامن اب میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں اس کے لئے میں ایک اللہ کے ولی آپ نے شاید نہیں جانتے ہوں گے اجمیر میں آرام کرتے اجمیر میں اللہ کے ولی آرام کرتے نام بولو حضرت خاجہ مویندین حضرت خاجہ مویندین کشت گئے ہوں گے نا اجمیر آپ لو ہاں بولنا اس میں کہا کہا پھر دکتا ہے میں بھی گئے میں خود گیا ہوں میں کئی مرتبہ جائپور کی طرف بیان کرنے گیا تو حضرت خاجہ کے مزار پر گیا اس میں دردے کیا بولو نا ہم خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اجمیر والے بابا بولو کون خاجہ مویندین آپ کو معلومیں گے جب اجمیر میں تھے بہت شمیر جیسی بات ہے اجمیر میں تھے پورا دین گزر گیا چوبیس زندے گزر گئے آپ نے کھانا نہیں کھانا اور آنکھوں میں دوسرا دین بولو کھانا نہیں کھانا اور روتے ہیں دوسرا دین گزر گیا کھانا نہیں کھانا بس نماز کے وقت میں نماز اور رونا نماز رونا نماز اور رونا کتنے دین ہو گئے جتنے موری دین تھے نا کم سے کم مہینے تو تین ہزار موری دین تو ناشتے پر آتے تھے بہت تین ہزار تو ناشتے پر ہوا کرتے تھے باقی کتنے موری دین ہوں گے اب جب سکو بتا چلا کہ حضر خاجہ مویندین پشتی یہ کھانا نہیں کھا رہے اور پورا دین ہو گیا دوسرا دین ہو گیا تیسرا دین ہو گیا چوبیس گھنٹے ہو گئے ہر تاریس گھنٹے ہو گئے بہت تار گھنٹے ہو گئے بہت تین ہزار خاجہ مویندین تین نے کھانا پانی اب سارے موری دین پریشان کہ حضرت عیسیٰ کریں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے کیا ہوگا عمر بھی ہو گئی ہے تو ان کے جو سب سے بڑے موری دین تھے جن کا نام ہے خاجہ ابول لی کیا نام ہے خاجہ وہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا حضرت کھانا کھانا حضرت کھانا کھانو تم سے کب پانی پی لو اس سے کہ آپ کھانا نہیں کھانے پانی نہیں پی رہے بہت تار گھنٹے ہو گئے آپ تو نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں آپ ریاست کرتے ہیں آپ مجھا آدھا کرتے ہیں آپ تو ولیوں کے ولی ہیں لیکن یہ مذہبہ بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے کوئی بیچارہ بکار میں تڑپ رہا ہے کوئی بیچارہ جو ہے کمزوری کی وجہ سے گر گیا ہے آپ کھانا کھالو تو یہ سب کھانا کھائے پانچ ہزار لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے حضرت خاجہ موہین و دین پشتی بھولو سبحان اللہ ایسا شہرہ اٹھایا اور کہا سب کو بھولو کھانا کھالے میں نہیں کھاؤں گا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا وہ خاجہ پاہ پکڑے کا حضرت آپ سے غلطی کیا غلطی یہ کھانتا بھی یہ کھانتا میں کیا غلطی ہو گئی آپ سے کیا غلطی ہو گئی کہا غلطی ہو گئی کہا کیا ہو گیا کہا تین دن پہلے میں ایشاہ کا وضو کرنا تھا آپ نے بولا تین دن پہلے ایشاہ کا وضو کرنا تھا وضو برابر کیا میں نے خاجہ موہین و دین پشتی کہتے میں نے وضو برابر کیا صرف انگلیوں میں خلال کرنا بھولتے یہ انگلی انگلیوں میں خلال کرنا کہا کامِ عروق کرتا تھا اس دن عیشاء کے وضلو میں میں ہمیلیوں میں خلال کرنا بھول گیا سایات میں تو اجمر میں ہمیلیوں میں خلال کرنا بھول گیا غیب سے مدین شنی نے زور سے چینگ ماری مدین میں میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے کیا کھانا کیا پینا جب مصطفیٰی ناراض ہے تو کھاؤ تو کیا کھاؤ پیو تو کیا پیو پس اتنا کھاؤ زور زور سے رونے لگے پورے پانچ ہزار میں اجمیر میں آواز سنی ہمارے نبی کی پھر آواز آئی اے مہین الدین کھالو میں نبی تم سے راضی ہو چکا ہوں میں نبی تم سے راضی ہو چکا ہوں کھالو میرا دون کو کھا جا مہین الدین چشنی وہ اللہ کے ولی تھے جو نبی سے محبت ایسی کرتے تھے کہ کوئی طریقہ ان کے شلاف ہونے بولو بولو اے جو وزو میں کھلانے میں کھلانے یہ نہیں کرو تو بھی وزو ہو جاتا ہے کسی بھی مفتی کو پوچھو وزو میں کھلان کرو گے تو سنت کا ثواب ملے گا مستحب کا ثواب ملے گا لیکن نہیں کرو گے تو وزو ارے بولو نہیں کرو گے تو وزو ارے کھالا مہین الدین چشنی سے ایک سنت چھوٹی ایک مستحب چھوٹا آپ نے تین دن تکھانا نہیں کھایا ہم نے پورے پورے فجر کے نمازیں کی جنہ سے اٹھائے ہم کتنے جن بھوکے رہے ہیں ان سے کیا چھوٹ گیا ایک سنت ایک مستحب کتنے جن خانہ نہیں کھائے اور یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے اگدار فجر کی نماز چھوڑے کتنا بھوکے رہے ہیں اور پھر اچھا آرام سے بولتا میرے کو تو بہت اچھا لگتا محانا قریب اللہ کی قسم میرے کو بہت اچھا کتنا اچھا بولتا آپ لوگ بھی بولو نہیں میرے ساتھ میں خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے میں بھی بہت خوش ہوں صحیح میں میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی اکیلا اکیلا بولتا ہوں خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ پہینو دنکشری کا دامن نہیں چھوڑیں گے بابا فریدو دنکا دامن نہیں چھوڑیں گے جنہے سے بغدادی کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ نظام و تیراولیہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے خانجہ امیر خوشرو کا دامن نہیں چھوڑیں گے خانجہ روشن شناف کا دامن نہیں چھوڑیں گے ایک مردہ میں ایسا گھر میں بول رہا تھا میری بیوی میرے کو پوچھتی کیا بولتے میں نے کہا میں ان ولیوں کا دامن نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ ہر ولی کے دامن کے نیچے اللہ نے جنت کو بھی چھاکے رکھا بھان اللہ لیکن ہم لوگ جو جھوٹا جھوٹا بولتے ہیں وہ بہت غلط ہے خانجہ مہینو دین چشتی سے محبت کرتے ہو بھئے اجمیر والے بابا سے کون کون کرتے تھا ہاتھوں پر تلکھ اب محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ بڑا سامن جمائے بھائی ارے بولو نا خانجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے جن کے بولو کس کے بیکنے دھکتا ہو تو دھکنا بند ہو جائے ساتھ کے بولو بھو سبا کا دامن نہیں چھوڑیں گے خانجہ مہینو دین چشتی اجمیر والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے خانجہ مہینو دین چشتی اجمیر والے نبی سے بہت پیار کرتے تھے آپ لوگ محبت تو کرتے ہو نا ان سے ان کے اببا کا نام بولا یعنی آپ محبت کرتے ہو اس نے پوچھ رہا ان کے اببا کا نام کیا ہے نہیں معلوم کیوں کیوں ہاتھ اٹھا کے بولے خانجہ کا دامن نہیں چھوڑی گے ارے بھائی اپنے کو اپنے موبائل کے بارے میں سب باتیں معلوم ہے موبائل کا فیس بک معلوم ہے موبائل کا سٹیٹس معلوم ہے موبائل کا ووٹسپ معلوم ہے موبائل کا نمبر معلوم ہے موبائل کیسے تارج کرنا معلوم ہے موبائل خراب ہو جائے تو کیسے شروع کرنا معلوم ہے کونسی کمپنی کا موبائل لینا معلوم ہے آئی فوڈ لینے کا کے نہیں لینے کا معلوم ہے بھائی جب ساری باتیں موبائل کے بارے میں معلوم ہے اس لیے جب موبائل سے محب پتے تو خاجہ موئے انہوں جن چشتی سے محب بات ہوئے تو کمت کا مقبہ کا نام تو مانو موئے نہیں مانو میں نہیں صحیح میں نہیں مانو میں نہیں مانو میں پاپ سے بڑا سوٹا پھر کوئی بھی نہیں جاؤ گھر میں جاؤ گھر میں جاگے کبھی یوں سر پہ حاضر کے بولو اپنی بیوی کو بھولیا تیرا نام چاہ بولیں گے کبھی جاگے بیوی کو بولو بولیں گے دھر میں جھگڑا ہوگا بیوی کو کبھی جاگے یہ بولو بیوی غصے ہوگی کی نہیں ہوگی بیوی کہاں گا کہ تم کو ہم سے محبت نہیں ہے ہمارے اببہ امہ کا نام تم کو معلوم نہیں ہے بیوی سے محبت ہوگئی تو باپ دادا کا نام معلوم ہو گیا موبائل سے محبت ہوگئی تو موبائل کے سارے کانگا میں معلوم ہو گئے اجمیر والے بابا سے کتنے زمانے سے محبت کرتے بے شرموں ابھی تک اببہ کا نام نہیں ملوک ہے میں تعدیز دیتا ہوں تعدیز آوگے میرے آوگے کائی کو آوگے میں تعدیز دیتا ہوں پچیس سال ہوگا ہے میرے کو میرے کو کتنے لوگ بولتے ہیں تم تو بابا بن گیا میں نے کہا بابا بن گیا بائی پچیس سال سے تعدیز دیتا ہوں میں نے کبھی تعدیز کے معاملے میں کبھی میں نے کنفیوز نہیں ہوا ایک جگہ میں کنفیوز ہو گیا بتاؤ پنسی جگہ ارے بولو بولو نا کب کنفیوز ہو گیا مانو ایک جوان میرے پاس آیا بھئی ہمارے یہاں تو لائن لگتی لمبی لائن لگتی ہے وہ معلوم میں بچارے جوان کا کب نمبر آیا جب نمبر آیا میرے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کے رونے لگا بھئی میرے یہاں تو چھوٹا سا ٹیبل رکھا رہتا ہے پوٹسکی رکھی رہتی اور ہمارا تو کام کیسا ہے ایک آج جا ایک آج جا ایک آج جا اسے کہ پورے اس نے سارو کو کیسے نمٹانے کا اب میں بیٹھا تھا وہ جوان آیا اور جوڑوں سے ہو ہو کر کے رونے لگا میں نے کہا بھئی رونہ بھگ میں پرابلم کیا وہ بتا دے بھئی رونہ اس نہ روئے اس نہ روئے میں نے کہا بھئی رونہ بنتا یا تو تیرا نمبر تکوا جو گا تو پھر کہتا نا مولانا بہت بڑا پرابلم ہے میں نے کہا کیا کہا لڑکی سے پیار ہو گیا میں نے کہا یہ پرابلم کا ہے بھائی لڑکی سے پیار ہو گیا تو شادی کر لے تو کہا وہ تو کرنے کا ہی ہے میں نے کہا وہ تیار ہے وہ بھی تیار میں نے کہا تو بھی تیار تو میں نے کہا پھر یہا کیوں آیا بھائی جب تیار ہو تو شادی کر لو کہ نہیں مولانا تیار تو میں بھی وہ لڑکی بھی تیار ہے لیکن وہ لڑکی کا باپ نہیں مانتا ہے آپ کے پاس اس لیے کوئی تاویس دن اس کے موں میں ٹھوسو تو ہاں پھولتے وہ کمبخط باپ ہائی نہیں بولتا ہے وہ کھانتا روچا نہیں نیچا کرتا رہتا ہے تو میرے کو آیا کہ ہاں بھائی اس کو تو تاویس چاہیے باپ کے موں میں ٹھوسنے کے لیے تو میرے کو بھی تھوڑا اچھا لگا میں نے کہا بھائی تیرے کہہرے سے لگتا تو محبت نہیں کرتا بھائی محبت کرتا ہے اس نے جو میں کو بولا یا میں ہار گیا میں کو کہتا کاری صاحب ایسا مجھ بولا میں لڑکی سے محبت نہیں کرتا چھ مہینے سے ہمارا ایسا پیار ہے اس کو کونسا کھانا پسند میرے کو معلوم اس کو پینا کونسا پسند میرے کو معلوم اس کا کپڑا میرے کو معلوم اس کو موبائل نمبر کونسا میرے کو معلوم اس کے باک کا نام معلوم اس کی ماں کا نام معلوم اس کے دادا کا نام معلوم اس کی دادی کا نام معلوم اس کی نانا کا نام معلوم اس کی نانی کا نام معلوم اس کا اونٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا یہاں تکے کون سا کھنر اس کو پسند لے اسنا بولا میں نے جلدی جلدی تابیدیا میں نے کہا جا وہ چلا گیا تو میں نے سب کھڑکی کمرے بند تروا کے میں سوچنے لگا چھ مہینے کی محبت میں پورا بائیو ڈاٹا معلوم ہے ہم اجمیر والے بابا سے کب سے محبت کرتے بے شرم ہو ان کے اببہ کا نام نہیں معلوم میرے کو جو بہت افسوس ہوا بھائی آپ کو اببہ کا نام نہیں معلوم ہے چلو آج میں بتا دوں خاجہ معین الدین چشتی ان کے اببہ کا نام خاجہ غیاء سردین بولو کیا نام ہے خاجہ چلو ان کے دادا کا نام بتا اب یہ سوچتے ہوئے یہ جب باپ کا نیمان کو دادا کا کائی کو پوچھتا ہے بھائی چلو میں آج آپ کو بتاؤں یاد کرو گے نیمشا اللہ بولو یاد کرو گے نیمشا اللہ سنو خاجہ معین الدین بولو بولو خاجہ معین الدین چشتی ان کے اببہ کا نام اب تو بتا دیا میں نے بولو نہ خاجہ غیاء سردین خاجہ معین الدین چشتی ان کے اببہ کا نام بولو خاجہ غیاء سردین ان کے اببہ کا نام خاجہ سید احمد حسین ان کے اببہ کا نام خاجہ سید محمد طاہر ان کے اببہ کا نام خاجہ محمد عزیزی ان کے اببہ کا نام خاجہ حاشم رحمت اللہ ان کے اببہ کا نام امام مہدی رحمت اللہ ان کے اببہ کا نام امام عسکری رحمت اللہ ان کے اباقنام امام ابکری رحمت اللہ علیہ ان کے اباقنام امام تقی رحمت اللہ علیہ ان کے اباقنام امام علی رحمت اللہ علیہ ان کے اباقنام امام موسیٰ رحمت اللہ علیہ ان کے اباقنام امام موسیٰ قاذب ان کے اباقنام امام جعفر صادق ان کے اباقنام امام محمد باقیر ان کے اباقنام امام زین العادلین ان کے اباقنام شہید کرملا حضرت حسین اور ان کے اباقنام شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بولو بھائی نعرے تکبیر اللہ اکبر آئیے سب یاد ہو تو پینا چھونک کر بولو یہ خاجہ سے محبت کرتے تھے خاجہ سے محبت کرتے نعرے تکبیر اللہ اکبر لیکن پہلے میرے پیارے دوستوں ہاتھ سے سہے کرو مصطفیٰ کا دامن میں دو باتوں کو مکمل کرنے جا رہا ہوں بولو پہلی بات ہی لا الہا دوسری بات جم کے بولو ایک مطبع پھر بولو مصطفیٰ کا دامن خاجہ معینو دنچسٹی کا دامن پیرانے پیر غوث پاک شک عبدالقابی زیلانی کا دامن سب لوگ محبت کرتے ہیں تو جو ہاتھ اوپر کر کے بولو محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے ہیں سب لوگ مصطفیٰ سے محبت ولیوں سے محبت نہیں 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 سمجھے آپ لو سمجھ گئے نا بولنے کی ضرورت تو نہیں نا ارے پھر ایک مطبع بولو نا مصطفیٰ سے محبت ہے ولیوں سے محبت نہیں میں غلط نہیں بولا صحیح بول رہا ہوں میں اس نے کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ جاری نہیں نہیں پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کے چہرے پہ جاری ایمان والا کبھی جوت نہیں بولتا بولو محمد کے چہرے پہ جاری حضرت ابوبکر کے چہرے پہ جاری حضرت عالی کے چہرے پہ جاری حضرت عالی کے چہرے پہ جاری میتان کربلا میں سہیدونے والے امام حضرت حسین ان کے چہرے پہ جاری اے بغداد میں آرام کرنے والے گھوست پاک پیرانے پیر شیخ عبدالقادی جلانی ان کے چہرے میں داری عجمیر والے بابا خاجہ موہین اندیجشتی کے چہرے میں داری اے دہلیل آرام کرنے والے خاجہ نظام انہولیہ ان کے چہرے میں داری خاجہ آمیر خسرو خاجہ روشن کی راغ حضرت جنیت بغدادی سب کے چہرے میں داری اور یہاں کے جوانوں کے چہرے پہ تو تم کون سے ولی سے محبت کرتے ہو ولی سے محبت کرتے ہو یا کوئی خان سے محبت کرتے ہو پچھر کے ہیرو سے محبت کرتے ہو اتنے جوٹھے ہیں بھائی کاری عبدالحقین پورا مجمع دیکھو تو مصطفہ کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے مصطفہ کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے سم بغد چہرے پہ داری تو ہے نہیں اولو بناتا اے ڈھون کرتا اے 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 آپ لوگ برا نہیں ماننا اے کپڑا آج اللہ کی قسم کھا کر بولو یہ کپڑا مصطفہ کا صدقہ ہے بولو یہ کپڑا محمد کا اگر محمد نہ ہوتے تو ہمارے بجن پہ کپڑا بھی نہ ہوتا کیوں میں آپ کو دلیل سے بتاؤ حضرت آدم سے غلط ہی ہوئی بولو ہوئی کتنی ہوئی اللہ نے جنت سے کام بھیجا بولو نا جنت سے کام بھیجا دنیا میں اور پھر اللہ نے کپڑے اتار دی اللہ نے کپڑے ہوتی ہوئی جنت کے کپڑے نہیں پہننے کا اللہ نے کپڑے اتار دیئے اللہ نے کپڑے اتار دیئے ارے غلط ہی ہوگئے کپڑے اتار دیئے حضرت آدم سے ایک بولو ہی کپڑے اتار دیئے ہم سے ہزاروں بھولے ہو گئی لیکن محمد کے صدقے اللہ کپڑے پر کپڑے دیتا جا رہا ہے تو پورا مجمع ساتھ میں بولی لے کپڑا محمد کا صدقہ ہے آلہ زمین آری ہے محمد کا صدقہ ہے کھانا کھاؤ بولو محمد کا صدقہ پانی پھیو محمد کا صدقہ یہ بیلڈنگ ملی بولو محمد کا صدقہ یہ زمین و آسمان ملا محمد کا صدقہ یہ بیوی بچے ملے محمد کا یہ پیسے جو ہمارے گھر میں آتے ہیں اللہ کی قسم ہماری کمائی میں یہ محمد کا صدقہ ہے ایک بات پوچھو یہ ایریہ کا نام کیا ہے اون پاٹیا اون پاٹیا میں کتے ہیں نہیں نہیں جنگے بھی بولو نا ہے تو کتہ ہم کے اچھا ہے اللہ ما شادبی جیسا اللہ کا غلی کہتا کتے سے سبق حاصل کر جن کی چہرے پر ڈاڑی نہیں ان کو بول رہا ہم کتہ ہم کے اچھا ہے کیوں معلوم ہے تو کتے کو کبھی بولاؤ چھو 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 کر کے بولاؤ اور اس کو سوکھی روٹی کا چکڑا ڈالو کھائے گا بولو کھائے گا دوسرے دن پھر آئے گا آپ نے کہا ہاں بچارہ کل بھی آیا تھا آج بھی آیا آج بھی آپ نے روٹی لی اور اس کو دیا دوسرے دن بھی وہ کھا لیا دوسرے دن پھر وہ کتہ آیا آپ کو بھرسہ آیا کہ روز روز کتہ آتا ہے کیا تیرا نبے باپو تیرا کہ روز روز چلی آتا ہے آپ نے دنڈہ لیا دھار کر کے مارا اور کچھا بھوکتا بھوکتا چوچے دن پھر آیا آپ نے کہا کل تو کمبکت تیری کو کچھ دنڈے سے مارا تھا آج پتھر لے کے آپ نے مارا تیری بچارہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا کچھویں دن پھر آیا آپ نے کہا آج کیوں آیا اور بچارہ دھوکتے بھوکتے بولتا ہے مالک دو دن تیری سخی روٹی کا ٹکڑا کھایا میں وفادار ہوں اب تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا تو گنڈا مارے گا پتھر مارے گا تیرا دروازہ چھوڑ کے ارے کتا جانتا ہے کہ مالک کی سخی روٹی کا ٹکڑا کھایا اب تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ہم نے محمد کے ہزاروں کروڑوں احسانات کے ٹکڑے کھائے اور ان کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا لیا تو تو کتے سے بھی بے وفا ہے تو کتے کو پیار کر کے تو میرے سے زیادہ وفادار ہے یہ دیکھو چہرے دیکھو میں نے اچھا ہوئے چشما پہنا باقی بیان میں چشما نہیں پہنتا لیکن آج میں نے پہنا کیونکہ میں دیکھتا ہوں بودہ بھی لکنگ ہنسوم کیوں بودہ بولتی ہے تو بہت خوبصورت دیکھتا اور میں نے کوئی ایک بات تو سمجھ میں نہیں آتی رہا چلو بھائی داری رکھا بولو بھائی داری رکھا الحمدللہ بولو بھائی داری رکھا نہیں رکھا حمدلللہ لیکن کچھ میں نے دیکھا میں کو ایسے کارتون سمجھ میں میں آتے وہ ایسی چھوٹی ہی پتی بناتے ہو کیا ایسی چھوٹی ہی پتی بناے گا اور میرے کو ایک میلا تھا میں کو بولتا ہے مولانا تم بھائی داری بولتے ہیں میں نے بھائی داری رکھ لیا میں نے کہا تب سے رکھا میں سنجھے ابھی رکھاؤ گا ایسے چھوٹی ہے چار سال ہوگا ہے میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تیرے علاقے میں پانی نہیں چھتا تو میرے کو چھاں بولتا مانو کم بخط میرے کو چھاں بولتا میں نے کہا کہتا نا یہ تو داری تو ایک مشانی ہے ایک سائن ہے تھوڑی بھی رکھو تو چلے گا اور میرے کو انگریزی میں بولتا مولانا this is okay میں نے کہا this is okay تیرے ابھا کے گھر میں جبرائیل اُترے تھے پران لے کے جو نبی کا کانون ہے وہ کانون ہے اللہ کی قصن کو اس کو بدل دنیا اللہ کوشش کرے مگر نبی اور اللہ کا کانون کوئی بدل نہیں اس لئے میرے پیارو اگر آپ لوگ پچکے ہو اپنی بات میں تو میں چار باتیں کروں گا پہلی بات بولو لا الہ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن اب آپ بولو ٹائم ہوگے تو تیسری چوتھی بات بولو نہیں تو بعد میں کبھی بولو کیونکہ چندہ بھی کرنا ہے ماشاء اللہ آپ سب چندہ دیکھے جائیں گے اسی مدرسے کے لیے اسی علاقے کے لیے مولا ایلیات اور انچہ ساتھی جو بہنرس کرتے ہیں ایک اچھا سا مدرسہ تیار ہو گئے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ حفردوں کی جماعت پیدا ہوگی کاریوں کی جماعت پیدا ہوگی علماء کی جماعت پیدا ہوگی میں تو چاہتا ہوں یہ ہمارے اون میں ہاں ماشاءاللہ بچے بھی بہت تھے ہے نا یہاں کا پانی بڑا مجبوط ہے ہے نا چھتا آپ کے کتنے کاری عبداللہ بچے میں کو پوٹا عمر تو گا جا واپس جوان ہوں نہیں بچے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ کاری اکیل اوہ اتنا موٹا ہے ماشاءاللہ کھانا کھایا تو یہ بہت اچھا بچہ ہے ہمارا کھا رہے یہ تو اس کی آواز بہت یہ ورنا آپ قرآنے پاک سنے ہوتے نا آپ کا دل جھوم جاتا کبھی مکہ کی گلیوں میں گھوماتا کبھی مدینے کی گلیوں میں گھوماتا ہے لیکن خیر یہاں ماشاءاللہ میں نے جاں جاں معلوم کیا ہوا ہمارے چاچا آگئے حسن آپ کے کتنے بچے میرے پڑا ایک بات کیا جائے برا نہیں ماننا آپ کو نہیں اچھا لگے تو چاچا حسن چاچا کو دے دینا آپ کے آنے سے پہلے میں نے انٹروڈکشن کرا دیا میں نے کہا میرے کو دور جگہ دعوت ملتی ہے ایک انسان کے گھر پہ ایک جنات کے گھر پہ انسان ہے ہمارا حاجی شکیل اور جنات ہے ہمارا حاجی حسن میں نے آپ کے انٹروڈکشن کرا دیا مانا ہے یہ ہے سننا بہت پتے کی بات میرے کماننا ہوئے تم لے لینا تین دوست تھے کتنے دوست تھے تین دوست تھے جمع ہوئے بھائی تین دوست جمع ہوئے اے میں تھوڑا ہسا رہا ہوں آپ کو کیوں ہسا رہا ہوں مانو میں میں سوا گرم کٹا روٹی پکانے آرہا ہوں ابھی میں بولو کتنے دوست تھے اے کیا بولتا مانو میں سیروں ملے بہت زمانے کے بعد ملے گھنے والے لگے کہتے چلو اپنی زندگی کا واقعہ سناو تو پہلا والا بولتا رہے میں میری زندگی کا واقعہ سناو میری بیوی پریگننٹ ہوئی پریگننٹ سمجھتے ہو نا بچوں سے نہیں پوچھ رہا آپ سے پوچھ رہا میری بیوی پریگننٹ ہوئی یعنی پیٹ میں حمل رہا ہاں میری بیوی ایک ہی کتاب پڑھے جس کا نام تھا دو پھول دو پھول بس میری بیوی پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی نو مہینے کے بعد دو بچے آئے ایسا لگا اللہ نے دو پھول عطا کر دیئے بولو سبحان تو دوسرا دوس بولتا میرے ساتھ ہی ایسا ہی معاملہ ہوا لیکن میری بیوی جو کتاب پڑھتی دی اس کا نام دہ تین فرشتے کتنے کہاں پاس اللہ نے نو مہینے کے بعد ایک دو تین اللہ نے تین فرشتے آتا کر دیئے بولو سبحان اللہ تو تیسرا حسن بھائی کھلا کہلے والے کو دو بچے ہوئے اسے کہ دو پھول کتاب پڑھتی دوسرے والے کو تین بچے ہوئے اسے کہ اس کی بیوی نے تین فرشتے اب تیسرا حسن بھائی کھلا تکاں میرے کو کھر پہ جانے دو آرے کچھنا واقعہ تو سنا کھنے میرے کو کھر پہ جانے دو آرے کہاں ہم نے واقعہ سنا تو بھی تو واقعہ سنا کہاں ناں تین کو گھر پہ جانے دو آرے سب نے پکڑا حسن بھائی کو تینے واقعہ تو سنا جب دوست جمع ہوئے کہاں ناں میری بیوی بھی پریگننٹ ہے حمل میں ہے اور میری بیوی کتاب پڑھ رہی ہے علی بابا اور چالیچ چور گھر بڑی گھر بڑی چالیچ چالیچ چلو بھائی حسن بھائی کا نام لیا سوا گرام ہو گیا میرا اب میں آجاؤ روتی پکانے آجاؤ ہی ریک مرتبہ بولو بھائی مصطفہ سے کونگون محبت کرتا ولیوں سے کونگون محبت کرتا کس کے بول دو بھائی مصطفہ کا دامان نہیں چھوڑیں گے ایک بار ساتھ میں بولو ناری سکبیر ساتھ میں بولو مصطفہ کا دامان نہیں چھوڑیں گے کتنی باتیں اب تک نہیں ہوئی ہیں چلو تیسری بات پر آرہا آجاؤں نا تیسری بات پر جلدی ختم کریں گے انشاءاللہ پنگرہ اب دیوزی کے اندر تیر اور چار دونوں باتیں ختم کریں گے تیسری بات پر آجاؤں اے میرے دوستو دیکھو برا نہیں ماننا یہ بلکل حقیقت ہے اللہ نے جہنم بنائی بولو اللہ نے سات جہنم بنائی اللہ پورا مجمع ساتھ میں بولیں کتنی جہنم بنائیں اب میں ساتھوں جہنم کا نام لوں گا قرآن پاکتی روشنی میں آپ لوگ سنیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ نے کتنی جہنم بنائیں دا آج کا آمین بولو اللہ حفاظت کرے بہت خطرنا جہنم ارے بھائی یہاں کئی بلڈنگ ناغوار لگ جاتی ہم پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آگے میں اس سے تین ہزار گناہ زیادہ اللہ نے جہنم کے آگ کو گرم کیا ہے میرے دوستو بہت خطرنا کے جہنم کی آگ اور اللہ نے کتنی جہنم بنائیں پہلی جہنم کا نام جہیم بولو تسأل عن افعاد الجحیم تب قرآن سے بتاؤں دوسری جہنم کا نام سقر بولیں گے ساتھ میں بولیں گے سقر بولو کیا نام ہے وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَبَرُ لَوَّا أَدُلِّلْقَشَرُ عَلَيْهَا تِسَادَا سَرُ کتنی جہنم ہوگئے دوسری جہنم کا نام لَغَ کیا نام اللہ نے فرمایا كَلَّا إِنَّنَا لَغَى نَزَّاعَةً لِشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى کتنی جہنم ہوگئے دوسری جہنم کا نام حُطَمَة بولو کیا نام وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةَ نَارُ اللَّهِ مُقَدَةَ کتنی ہوگئے پانچویں جہنم کا نام حاویہ بولو کیا نام فَأُمُّهُ حَاوِيَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةَ نَارُنْ عَامِيَةَ سَتِي جہنم کا نام سَعِير بولو کیا نام فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةَ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرَ اب تک کتنی جہنم میں نے آپ کو بتائی اللہ نے بنائی کتنی ہے سَعِيرَ دیکھو ہمارے نبی کے پاس حضرت جیبرایل آئے چھے جہنم کے نام بتائے پھر جیبرایل میں کا ساتھوی بھی ہے ہمارے نبی نے کہا ساتھوی کا نام کیا ہے بھائی چھے کا نام تو مل گیا نا بھائی چھے کا نام ملنا نا آپ کو ہمارے نبی نے پوزہ ساتھوی کا نام کیا ہے جیبرایل نے کہا ملو کیا نام بتایا تو کسی جہنم ہو گئی سب ملا گئے ٹوٹل ساتھ ہو گئی نا بھائی پہلی جہنم کا نام جہیر پھر سکر پھر لگا پھر حسما پھر حاویہ پھر شائر اور ساتھوی جہنم کا نام اب ہمارے نبی نے جیبرایل کو پوچھا یہ ساتھوی جہنم کیسی ہے سب سے آخری والی دینجر وائیلون کیا نام یہ کیسی ہے تو حضرت جیبرایل نے کہا میرے نبی یہی تھی خطرناک جہنم ہے کہ اوپر والی چھے جہنم اس سے روز معافی مانگتی ہے اوپر والی چھے جہنم اس سے معافی مانگتی ہے کہ تیری آگ سے ہم کو بھی ڈر لگتا ہے بتاؤ اللہ کی قسم جہنم کتنی خطرناک ہو گی ہمارے نبی نے کہا یہ جو آخری والی جہنم ہے کیا نام بتایا میں نے وائیلون ہمارے نبی نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس میں جو جہنمی ہوگا نا اس کے کپڑے کا ٹکڑا صرف دنیا میں لاؤے تو پوری دنیا جھلکڑ برباد ہو جا رہے کہا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے وائیلون اگر اس کے پانی کا کترہ لاؤے اور دریہ میں ڈالے تو پورے سمندر اور دریہ کا پانی بھی پڑوا ہو جا رہے ہمارے نبی نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کی زنجیر لاؤے اور پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل کے پاؤڑر پاؤڑر ہو جا رہے کونسی جہنم وائیلون ساتھوی وانی کہ پھر ہمارے نبی نے جیبرین کو کہا اس میں جائے گا کون اس میں خطرناک جہنم کہ اس کی زنجیر بھی پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ پگھل جا رہے اس کا پانی سمندر میں ڈالو تو سمندر پڑوا ہو یہ جہنم میں جائے گا کون حضرت جیبرین نے کہا اس میں ابو جہل جائے گا بلو کون جائے گا ابو جہل جائے گا پارون جائے گا پھرون جائے گا حامان جائے گا حضرت جیبرین نے کہا ہر زمانے کے نبی کا جثمن جائے گا اور حضرت جیبرین نے پھر کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے ہمارے نبی نے کہا اور کون جائے گا ابو جہل جائے گا پھرون جائے گا پارون جائے گا حامان جائے گا اور کون جائے گا حضرت جیبرین نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا آپ بہت روئیں گے ہمارے نبی نے کہا بتا دے رونا شروع ہی کر دیا ہمارے نبی نے تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم میں آپ کی امت کے بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائیں گے آپ کی امت کے بے نمازی ہمارے نبی کا بطن کام گیا کہا جبرائیل نہیں جبرائیل نہیں جبرائیل نے کہا نہیں نہیں مت کہو اللہ نے سہسنا کر دیا ہے قرآن نے لکھا ہے حضرت جبرائیل نے وہ بتایا آپ کو بھی یاد ہوگا اراعیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدوحو الیتیم ولا یحضو علا تعامل پھر کیا ہے فا ویل و جہنم فا ویل کون جائے گا اس میں فرمایا اللہ نے فویل للمطلیم اللہ نے فرما دیا آخری سامزم ویل بول اے میرا نبی تیری امت کے بے نمازی اس میں جانے والے ہیں اے ان والوں میں اور کیا بھولوں ایک بکھاری کی طرف بیٹھاؤں آپ سے بھید مانگتا ہوں اگر فیصلہ کر لو کون ابو جہل کے ساتھ جانا چاہتا ہے کون حامان کے ساتھ سیرون کے ساتھ سارون کے ساتھ اچھا بے نمازی تو ابو جہل کے ساتھ جائے گا لیکن جو پانچ وقت نمازی ہوگا بلو بنیں گے انشاءاللہ فجر زہر مغرب عیشہ بلو پڑھیں گے پانچ وقت کی نماز بلو پڑھیں گے اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا کسی نمازیں پڑھنے کا وَسَبِّحْمِ حَمْدِ وَمْدِقْ قَبْلَ قُلُوْا اِسَّمْتِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْوَا عَجَبَا وَالْسُجُودُ اللہ نے فرمایا میرے نبی پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تیارے امتیوں کو بتا دے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرا امتی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا قیامت میں میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا اللہ سبحانہ اس لئے بلکل اللہ اکبر اس لئے بلکل چکھے شبدوں میں میں آج آپ کو بول رہا ہوں سن لو بعد میں یہ مت کہنا کہ نہیں سمجھ میں آیا تھا جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا بلو جو نمازی ہوگا وہ اور یہ بھی سن لو جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا آپ پیسہ کرلو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جنت کا راستہ بھی کھلا ہے جہنم کا راستہ بھی کھلا ہے اور اللہ جارہ قسموں کے بعد کہتا ہے جارہ قسم کھانے کے بعد کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے اور میرے نبی کی مرضی نماز اس کو آگے کر دے تیری مرضی پیچھے چھوڑ دے جنت میں جائے گا لیکن اگر تیری منمانی کرے کہ تُو آگے جائے گا اور نماز کو پیچھے چھوڑ دے گا اللہ کہتا میری قسم دنیا میں بھی برباد کر دوں گا آخرت میں بھی برباد کر دوں گا تو کتنے کام ہو گئے میرے دوستو آخری کام کے لئے تیار ہو آپ لوگ میں نہیں سب تیار ہونا یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں آپ لوگ بھی تیار ہونا انساءاللہ اس آخری بات میں آپ کو بول کے بات قسم کروں گا کہ میرے پیارے دوستو اس بات میں آپ کو بتاؤ اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا نہ میرے پیارے آج بہت عجیب معاملات بیوی آگئے ہیں بچے آگئے ہیں تو ماں کو کہتا ہے گھر میں تیرا کوئی حق نہیں تیرا کوئی عدیقہ نہیں سچ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ آپ برا نہیں ماننا کوئی جماعت میں جاتا ہوگا کوئی کھانکا میں جاتا ہوگا کوئی درگاہوں میں جاتا ہوگا کوئی نمازیں پڑھتا ہوگا روزے رکھتا ہوگا زکاة دیتا ہوگا صدقہ کرتا ہوگا حیرت کرتا سب اچھے کام کرتا ہوگا لیکن اللہ کی قسم علماء سے پوچھو سارے اچھے کام کرو مگر ماں اور باپ ناراض ہیں نا اللہ کی قسم اللہ موت کے وہ کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا نہیں کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا سب عبادت ایک طرف ہوگی تیری ماں ناراض اور تیرا اببہ ناراض چاہے تو بڑے بڑے کام کر لے لیکن موت کے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ کوئی میرے پیاروں آج میرے کو بہت افسوس کے تک بولنا پڑتا ہے کاری عبدالعجیب بہت سے جوان ماں کو آنکھ نکال نکالتے دراتے باقی کا آنکھ نکالتے آن اور وہ ماں بھی چاہیے دراتی ہے ماں بولتی ہے نا نا کچھ نہیں کچھ میں کچھ نہیں بول نا میں کچھ نہیں بولوں گی ارے وہ بیٹا اللہ تیری آنکھوں کو بھوڑے جن آنکھوں سے ماں کو دراتا ہے اور اللہ کچھ کچھ ہمارے جوان ایسے ہیں جو ماں کو زکا مارتے ہیں اور کچھ جوان ایسے ہیں ماں کو ماں کی جھالی دیتے ہیں اور اللہ ماف کرے میرے کچھ جوان ایسے جو ماں سے اوپر ہاتھ بھی اٹھو گے اس میں میرے پیاروں کچھ نہیں ملے گا ہمارے نبی کو پوچھا پیسہ کیسا آئے گا پیسہ کیسا آئے گا عمر میں برکت کیسے ہوگی ہر آدمی چاہتا میری عمر لمبی ہوئے ہر آدمی چاہتا میرے پاس پیسہ بوت ہوئے ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا اس ذات کی قسم جسے قبضے میں محمد کی جانے ماں باپ کی قدمت کر لے اللہ تیرے کو بے حساب مال بھی عطا کرے گا اور اللہ تیجھے لمبی عمر بھی عطا کرے گا اس لئے کا آخری حدیث سناتا ہوں بہت عجیب حدیث ہے میں خود بھی روتا ہوں اور جو سنتا ہے وہ روتا ہے لیکن اچھا ہے نا ہم روتے روتے دعا مانگیں گے نہیں اللہ قبول کرنے گا نا ایک حدیث میں سناتا ہوں اور اس لئے سناتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے یہ ہمارے جوان کل چل کے کریں گے بولو کریں گے میں ملانے گھتا کسی کو بیوی کا پریشر ہے کسی کو بچے کا پریشر ہے کسی کو سرال کا پریشر ہے لیکن کیا میرے دوستو ہم ابھی ماں کیا ہماری ماں کو عقل نہیں ہے ماں کو جا کے بولو نا ماں تیرے کو معلوم ہے میری زندگی کسی ماں بیوی کا بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کا سرال کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ماں جا کے ماں کو بولو اور جا کے روتے روتے کہو ماں میں مجرم ہوں ماں میرے کو جیسا کرنا تھا ایسے میں نے خدمت نہیں کی ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے نا ماں ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا اللہ آسمانوں پہ کہتا ہے ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا اس لیے کہ ماں کا بہت بڑا حق ہے ایک صحابی آئے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے کو چاہ کام کرنا ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو پھر کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میں کرتا ہو اور کیا کرو ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو ارے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی خدمت کرتا ہو ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو کتنی مرتبہ تھا ہاں پھر پوچھا انہوں نے اور کیا سروں کا جاؤ باپ کی خدمت کرو علماء کہتے ہیں ماں کا درجہ تین گلا باپ سے زیادہ ہے لیکن باپ سے درتا ہے باپ کے سامنے کچھ نہیں بولتا مالو میں سار کر کے تپڑ دے دیتا سارا گستہ کس میں نکالتا ہے ماں حالت کہ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے کیوں اس لئے کہ ماں نے وہ تین کام کیے جو باپ نے کبھی نہیں کیے اور کبھی نہیں کرے گا پیٹ میں بچہ کس نے رکھا ماں نے جنا کس نے ماں نے دودھ کس نے پھلایا یہ کام باپ کر سکتا نہ پیٹ میں رکھ سکتا نہ جن سکتا نہ دودھ پھلا سکتا یہ تینوں کام ماں نے کیے ہیں اور بہت مہنت سے کیے ہیں اللہ نے کہہ دیا ماں کا درجہ تین گناہ اچھا ہے اس میں میرے جوانوں ایک آخری بات بتاتا ہوں روتے ہوئے آپ بھی جاؤ گے روتے ہوئے میں بھی جاؤ گا لیکن صحیح ہے میرے دوستو جاؤ اپنی ماں سے مالگو گے مالگو گے انشاندہ کبھی اپنی دکان کھولانے کا ہوتا ہے تاریا احمد علی کو بلاو دکان کرنے کا ہ here دوا کر کے جاؤں مولانا لوگ کو بلاسے نا دوا سنیر اری بولونا بولاتے نا بولاو مولانا کو بلانا بلاو کھن نے ماں کو بلا ماں کو بلاو ترے بیچے میں دکان کھولی ہے ماں دا کر دے ماں میں نے یہ مکان لیا ہے ماں دوا کر دے لیکن ماں کو تو دکان بتا نہیں نہیں کہ بتائیں گے تو پیسہ مانگے گی ماں کو مکان بتائیں نہیں نہیں وہ تو خانی بیوی کو بتانا ہے صحیح ہے کہ نہیں ارے ماں کے پاس جا ماں کو کوئی دکان میں دعا کر مکا ارے مولانا کی دعا حسمان پر جائے نہ جائے اس کی کوئی جنردی نہیں لیکن ماں جب ہاتھ اٹھا دیئے ماں کے ہاتھ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا ہے میری باتیں سمجھ میں آلیا آپ لوگوں کو اسے ایک آخری واقعہ سنا دو بولو سنا دو آخری واقعہ لیکن روٹے روٹے جانا اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے مانو میں ایک صحابی تھے بولو کون صحابی ان کے ایک عادت تھی عادت تھی ان کی ماں بہت بری ہو گئے سو سال سے عمر ہو گئے چل بھی نہیں سکے پھر بھی نہیں سکے لیکن وہ صحابی کی عادت کیا تھی مانو اس دمانے میں کام کرنے والے نوکر نہیں ہوا کرتے تھے غریبوں کے گھر میں وہ صحابی بچارے غریب تھے وہ صبح سے لے کے دو پہ تک مجدوری کرتے تھے وہ صبح سے لے کے اے 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 اسے صحابی ہوں گے پسینے میں آتے تھے آ کے سب سے پہلا کام شاہ کرتے تھے ماں تو لیکی ہوئی ہے پہلے جا کے کھانا بناتے تھے پھر پانی گرم کرتے تھے ساپ کرتے تھے اس زمانے میں پانی ساپ کرنا پڑتا تھا پھر کھانا بھی لیکے آتے پانی دی لے چاہتے ماں تو لیکی ہوئی ہے نا ماں کے پاؤں دباتے ہوں ماں کے پاؤں دباتے اور کہتے ماں اٹھ جانا ماں ماں اٹھ جانا اور روتے روتے جملہ چکتے ماں اٹھ جا صبح سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا صبح سے میں نے بھی کھانا نہیں پھیا ماں بہت گردی ہے باہر بہت پسینہ ہو گیا لیکن میں نے پانی نہیں پھیا اس لئے کہ میں نے قائدہ بنا جب تک میری ماں نہیں پھیئے کہ میں نہیں پیوں گا میری ماں کھانا نہیں کھائے کہ میں نہیں کھاؤں گا اے ماں اٹھ جا نا ماں جب اٹھے نا تو پیار سے کھانا کھلا ہوئے ماں کو پیار سے پانی پلا ہوئے ماں کو نہلا ہوئے دھولا ہوئے سر پر تیل ویل رکھے پھر ماں کو سلا ہوئے یہ صحابی کی عادت تھی بولو یہ ان کی اس دن ایسا ہی مزدوری کر کے گھر میں آئے کھانا پکایا پانی کھاپ کیا لاکھے کھانا بھی رکھا پانی بھی بولو پانی بھی رکھا پھر ماں کا پاؤں دبا رہے ماں ماں اٹھ جانا ماں اور پھر روچے روچے بولے ماں کھانا نہیں کھایا ماں صبح سے میں نے کھانا نہیں کھایا ماں بہت پسینہ ہو گیا ماں پانی نہیں پیا ماں تو پہلے کھالے پی لے پھر میں کھاؤں گا پیوں گا لیکن ماں اٹھے ہی نہیں ارے ماں کا پاؤں دبا رہے ہاتھ دبا رہے ماں اٹھنا ماں ماں کھانا لے کے آیا ماں جب ماں نہیں اٹھی تو اروز پروز کو بلایا سب نے دیکھا کہا تیری ماں کا تیرے دیکھا ہی ہو بجا برو تیری ماں کا وہ صحابی کے سار ہوئے ہوئے کھانا بھی رکھا ہوئے پانی رکھتا ہے وہ صحابی بہت روئے خیر رو تیر گئے ماں کو گسل دیا گیا ماں کو کفن پہنا دیا گیا ماں کو جنازے کی نماز کے لیے پھر ماں کا جنازہ اٹھا جب گھر میں سے ماں کا جنازہ اٹھا دس بارہ قدم گئے ہوں گے یہ صحابی روتے 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 کیا کہتے مالو اے میری ماں آجا نا واپس آجا کیسا جذبہ ہوگا میرے دوستوں ماں کو کہتے ایر بھی یا امی اے میری ماں آجا نا میری ماں واپس آجا اور بیچاری کیا بولتے مالو ماں آجا میں کھانا نہیں کھایا ماں مانسور صاحب تک کھانا نہیں کھایا میں پانی نہیں دیا مان تیرے ساتھ کھانا تیرے ساتھ پیتا دودھر چلی گئی مان مان واپن ناجہ تک کھانا ہے پینا ہے مان واپن ناجہ بتاؤ مان آنے والی برو مان آنے والی ہے جنازہ جا رہا ہے مان آنے والی ہے یہ صاحب ہی بولتے گئے بولتے بولتے زمین پہ گئتے جب گر گئے تو سب لوگوں نے پانی دال کے ہوش میں لائے تو کیا کہتے ہیں مانو کہ میری ماں جا رہی ہے تم کو لگتا میری ماں جا رہی ہے میری ماں نہیں جا رہی ہے سب نے کہا کون جا رہا ہے کہا جب میں میرے ماں کے پاؤں دباتا تھا ماں کو پھلاتا تھا ماں کو پھلاتا تھا میں گھر کے باہر آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا اللہ مجھ کو میری جنت بتایا کرتا تھا کہا جب سے میری ماں کا انتقا لو گیا انتقا لو گیا میں کتنی مرتبہ گھر کے باہر آیا کتنی مرتبہ آیا ماں کو گھسل دیا گیا میں گھر کے باہر آیا ماں کو کفر پہلائے میں گھر کے باہر آیا ماں کا جنازہ اٹھا میں گھر کے باہر آیا آسمان کی طرف دیکھتا اللہ مجھ کو میری جنت نہیں بتاتا ہے اللہ مجھ کو میری جنت نہیں بتاتا ہے اس کے سنو یہ میری ماں نہیں جا رہی ہے میری جنت کو دفن کرنے جا رہے ہیں یہ میری ماں کو دفن کرنے نہیں جا رہے ہیں یہ میری جنت ہے میرے پیارو اگر ماں ان کے لئے جنت ہے تو ہماری ماں ہمارے لئے جنت ہے میرے درستوں ان جنت کو کیوں اجارتے ہو کیوں وہ جنت کو نعراض کرتے ہو کتنا جیے گی جی جی کہ کتنا جیے گی اور تم جیسا کرو گے تمہارے ماں بات کے ساتھ کل تمہارے بچے بھی تمہارے سب ویسا کریں گے کل تمہاری اولاد بھی تمہارے سب ویسا کریں گے اس لئے میں پورے مجمع سے اپیل کرتا ہوں اگر جنت میں جانا ہے گیارہ قسموں کے بعد اگر اللہ کے سامنے جنت میں جانا ہے یہ چار سام کے لئے تیار ہو جاؤ ایک آواز سے بولو نمبر ایک بولو لا الہ الا اللہ نمبر دو بولو مصطفیٰ کا دامن نمبر تین بولو نماز کا دامن نمبر چار بولو غالی دین کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ جب وہ میرے کوئی دو تین اعلان کرنا ہے اس کے بعد میں دعا کریں گے اور چلیں گے انشاءاللہ سب سے پہلا اعلان یہ کرنا ہے بھائی کروں نا اعلان کروں نا آج کل ہمارے یہاں پہ بہت حالات آ رہے کسی کو دکان میں حالات آ رہے کاروبار میں حالات آ رہے کسی کے گھر میں اچانک آگ لگ جاتی ہے کہیں پہ اچانک چوری ہو جاتی ہے کہیں پہ اچانک پانی بڑھ جاتا ہے یہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے ہمارے ماحول اور سمان میں چل رہا میں ایک دعا لے کر آیا ہوں ایک دعا لے کر آیا ہوں میں تقریباً پانسو کارڈ لے کر آیا مونہ علیہ صاحب کو دیا ہے پانسو کارڈ میں نے دیا ہے یہ دعا آپ بھی پڑھو ماں بھی پڑھے بہنیں بھی پڑھے بیتیاں بھی پڑھے اگر یہ دعا پڑھتے رہو گے تو ہمارے نبی کا بات آئے گھر میں چوری نہیں ہوگی گھر میں آگ نہیں لگے گی گھر میں حالات نہیں آئیں گے کاروبار میں ٹینشن نہیں آئے گا ارے دکان میں ٹینشن نہیں آئے گا اپنی سیکسی اور اپنے میلوں میں ٹینشن نہیں آئے گا یہ دعا پڑھتے جاؤ سب چیزیں پیچھے ہوتی ہیں دعا سکتے ہیں تو یہ کریں گے انشاءاللہ دوسری بات آپ کو یہ اعلان کرنا کہ یہ جو بیان رکھنے کا مقصد جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ مدرسے کا تعاون کرنا اس لئے کہ آپ کو مانو میں مدرسہ بنے گا بلو بنے گا انشاءاللہ ہمارا بچہ سورہ فاتحہ پڑے گا بلو انشاءاللہ آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارا بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے گا بلو انشاءاللہ ہمارا بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے گا اللہ چالیس سال کے لئے عذاب کو دور کر دے گا اس لئے کہ مدرسہ بنے گا مسجد بنے گی یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا اس لئے میں آپ تمام جتنے بھائی ہیں یہ میں اپیل کر رہا ہوں اور ایک دل سے ایک دعا دیتا ہوں کہ آج مدرسے میں جو بھی تعاون کرے گا جو طاقت ہوگی وہ دے گا قیامت میں گھر نہیں لگے گی پیارے نبی کے مبارت ہاتھوں سے اللہ جانے کوثر نصیب کرے گا بولو انشاءاللہ جتنے میرے بھائی بہنیں مائیں بیتیاں سب لوگ جہاں چاروں طرف رومان لے کر کھڑے ہوں گے عورتوں میں بھی محنت ہو رہے ہوگی جو آپ سے ہو سکے اللہ رسول کی محبت میں اللہ رسول کی محبت میں اللہ رسول کی محبت میں اللہ کا وعدہ ہے جن جن کے دے دے بولو اللہ کا وعدہ ہے جن جن کے دے دے اللہ اتنا دے گا تم جن بھی نہیں پاؤگے بولو اللہ اتنا دے گا تم جن بھی نہیں تمہارا کامیں جن جن کے دے دو اللہ اتنا دے گا تم جن بھی نہیں پاؤگے قرآن کریم نے نکھا اللہ اللہ باقا ہے گن گن کے دے دو اللہ اتنا دے گا تم گن بھی نہیں پاؤگے تو دیکھو ہمارے مونعیہ سے پوری ٹیم کو چاروں طرف لگا کے رکھا ہے وہ اپنا کام پٹا پٹ دعا کے بعد شروع کریں گے آپ جس کونے سے آپ جاؤگے اس کونے پر کوئی نہ کوئی چادر والا ملے گا آپ اللہ کے نام پہ ہمارے پیارے نبی کی محبت میں اپنے بیٹے وہ حافظ بنانے کی نیت پہ دیتے جاؤ گے اللہ آج کی رات سب کی مرادوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ بھئی سب کریں گے انشاءاللہ کون کون دینے کو تیارے ذرا ہاتھ اوپر کرے تاکہ یہی بات ہو جائے بھئی دیں گے نہیں انشاءاللہ اب میرے کو ایک ہی کام آپ لوگوں سے لینا ہے دو منٹ اللہ کا ذکر کریں گے دو منٹ درود پاک کی مجلس رکھیں گے اور اس کے بعد میں پھر دعا کریں گے اور دیکھو مجمع بہت لمبا چوڑا ہے میں سلام کرتا ہوں سورت میں بیان کرتا میں کوئی نیاد میں بھائی مفتی حارن جلگاؤں آئے آپ ضرور ملاقت کریں گے کیونکہ وہ جلگاؤں سے آئے ہمارے مہانا عبداللہ چطوروے دی آئے تو وہ بھی دور سے آئے آپ ضرور ان سے ملاقت کریں گے لیکن میں تو لوکل آگئی ہوں بھائی لوکل یہ سورت میں رہنے والا ہر جمعہ سورت میں بیان کرنے والا اسے ملاقت کی تکلیب نہ اٹھاؤ بلکہ سب لوگ دیکھو وہ چادر کہاں ہے تاکہ آج اللہ کے نام پہ میں دے دوں گا پھر میں بتاتا ہوں جن جن کے دے دو اللہ کی قسم اللہ اتنا دے گا تم جن بھی نہیں پاؤ گے ہاں کبھی کوئی تم کو بولے گا نہیں تمہاری زمین ہے اچھا میری زمین ہے چار سر پہلے لیا تھا اور اپنے کو تو یاد بھی نہیں رہتا تو سامنے والا سوچے گا اللہ اس کو زمین بھی یاد نہیں نا اس نے اللہ کے گھر میں دیا تھا جن کے اللہ نے اتنا دے گیا کہ آج جنہ بھی مشکل ہو گیا ہے تو بھئی کریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ بلکہ ماں بینوں کو کہوں گا نیت کر کر دو میرا بیٹا حافظ بنے میرا بیٹا کاری بنے میرا بیٹا مولوی بنے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے میرا بیٹا انجینئر بنے میرا بیٹا آرکیٹ بنے میرا بیٹا کانٹیکٹر بنے ارے بڑے سے بڑا دین اور دنیا دونوں کا علوم اس کو ملے اس سے کہ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے تو سب کریں گے انشاءاللہ یہ پڑچی کھائی گی بھی میرے ہاتھ میں بھائی بھائی کوئی فرضہ نہ بانو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بہن کو شفاعتہ فرمائے چلو یہ تو پڑچی آگئے آگئی باقی جکری مائیں بہنیں بیٹیا میرے محترم دوستو بزرگو بڑے چھوٹے جو بھی بیمار ہے پوری امت میں جو بیمار ہے میری ماں بھی بہت بیمار ہے سب ملکے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے سب بیماروں کو شفاعتہ فرمائے اللہ ہمارے مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مصفیرت فرمائے اور یہ جو پروگرام ہوا اس کا میں شکریہ آدھا کروں گا سب سے زیادہ ہمارے حاجی شکیل صاحب کا اور ہمارے حسن بھائی چاچا سکول والے کا میرے کو نہیں مانم تھا میرے کو یہاں پہ آنا ہے میرے پاس تو ایک تاریخ کھالی ہوئی تھی وہ تاریخ میں نے بہت مشکل سے نکال کر حاجی شکیل کو دے دی اور میرے کو ایسا تھا کہ حاجی شکیل اپنے علاقے میں رکھے گا لیکن یہ سب کنجو سے اکھات میں جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے یہاں پر میرے کو لاکے بٹھا دیا بیٹھ گئے بس اللہ رسول کے باتے ہوئے ہیں آج ایک دعا مانگو اللہ نے یہ گھراؤن میں جمع کیا کل اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے تو بھائے حاجی شکیل صاحب آپ کا اور حاجی حسن صاحب آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ ان کے دعوت پر اور انہیں کے گھر پہ کھانے پر یہاں پر آنا ہوا ہے اور ہمارے کاری عبدالحکیم ہمارے بہت پورانے دوستے جو یہی سٹیٹ پہ ملتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے مہنہ علیہ صاحب اور ہمارے مہنہ عثمان صاحب اور بھی ہمارے یہ کاری صاحب کیا نام بیٹا کاری اکیل صاحب اور جتنے لوگ میرے ساتھ میں آئے ہیں میرے ساتھ میں عجیب لوگ آئے ہیں کتنے لوگ تو ابھی دکھتے بھی نہیں رکھتا کھاتے چلے بہتے ہیں وہ ہمارے آسنا میں دکھتا ہے کیا نہیں بیٹھا ہے کھا ہے آسنا میں کھا ہے اور دوبلا پتلا ایک دم اللہ حمدللہ ایک سو چار کلو کے ایک سو دس کلو میں نے اس کو پوچھا بھائی ورزن کتنا کہتا ہے بس ایک سو دس کلو آپ کی دعا کی برکت ہے بھائی اب ایسے ایسے لوگ حسن بھائی کھانے آئے تو گھر میں کیا عالم ہوئے چلو خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے حاجی رئیس بھائی حاجی عبداللہ ریلوے والے ہمارے حسن بھائی حاجی اسلم بھائی اور حاجی عمران صاحب اللہ تعالیٰ سب کی آنے کو قبول فرمائے ہمارے واقع سے بھی دو مہمان آئے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے اور جتنے بچے بیٹھے ہیں میں دعا دیتا ہوں اللہ سب کو حافظ بناے گا انشاءاللہ اس لیے کہ میرے کو تینشن کیا تھا معلوم ہے جب پرسی پر بٹھا ہے میرے کو احساس ہے کہ یہ سب سگنل باکس پر سگنل باکس سمجھتے ہو یعنی یہ یوں کرے تو میرے کو بھی اٹھ کے چلے جانے تھا کتنے لوگ بیان میں آگے بچے لوگ کو رکھتے کہ مولانا بہت لبی کھٹے گا بچے سوئیں گے تو لیکن یہ بچوں نے جتنا ساتھ دیا اللہ کی قسم اتنا ساتھ مجھے پیچھے والوں سے نہیں ملا جو ان بچوں سے میرے کو ساتھ ملا میں دل سے ان بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو آباد بنائے اللہ تعالی ان کا فیوچر بہت روشن بنائے اللہ بہت اچھا مستقبل بنائے اللہ دین اور دنیا دونوں علوم سے اللہ ان کو مالا مال فرمائے چلو اب سب لوگ گردن جکا دو اللہ کا ذکر کریں گے گردن جکائے رکھو پیارے نبی پر ضرور پڑیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے میں پھر سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ گردن جکا دیں پیار محبت سے شروع کریں اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ کو اللہ 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 جکائے رکھو تصور کرو اللہ مدینہ لے جائے سب کو انشاءاللہ آمین بولو آمین درود پاک پریں گے میری زبان پر محمد پورے مجمع کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم والسلات والسلام علی سیدنا محمد و شفیعنا محمد و سندنا محمد و مولانا محمد آمین محمد المسطفى محمد المجتبى محمد المرتبى محمد الحجازی محمد النزاری محمد القرشی محمد المذری محمد العدری محمد البطعی محمد السهامی محمد كليم اللہ محمد حبیب اللہ محمد نجی اللہ محمد صفی اللہ محمد نبی التوبت محمد نبی الرحمت محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکمل الرسل محمد اطیب الرسل محمد بدر الدجا محمد شمس الزحا محمد خیر الوراء محمد نور الهدى محمد جبیل مستجایا محمد جمیل الشیم محمد نبی البرایا محمد سفیر الامم محمد المزمل محمد المتفر محمد باغا محمد یا سید محمد سفر صلی اللہ علیه سلم وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبا شریف لاللہم صلی على سیدنا مولادا محمد وعلى سیدنا مولادا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوالی والاسراد وتغذیبنا بها جمیل حاجات وتطاهرنا بها من جمیل السیاد وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات لنجمیل الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر اللہم صلی على محمد النبی لومی وعلى آله وسلم تسليما اللہم صلی على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء اللہم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء اللہم اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغذر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہم انا نسلوك علما ناسعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفا من كل دا اللہم انا ندعوك اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحیم وندعوك باسمائك الحسنة كلها مَعَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اَنْتَغُتِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا اے اللہ ہمارے گناہوں کو خواہ اے اللہ ہماری خطاروں سے ترگل کرتا اللہ ہم بہت بڑے گنے گار ہیں اللہ ہم مجرم ہیں اللہ ہم پاکی ہیں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم گنے گار ہیں اللہ ہم میرا ہاتھ بھی گنے گار ہے اللہ میری زبان بھی گنے گار ہے اللہ میرا بدد بھی گنے گار ہے اللہ لیکن اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی تو تیرا ولی ہوگا اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے اتنے بڑے مجمع میں کوئی رونے والا ہوگا جو رات کو تحجد میں بلک بلک کے روتا ہوگا تجھے اس کا رونہ اچھا لگتا ہوگا اللہ اسی کے صدقے میں ہم کو معاف فرمانے اے اللہ یہ سٹیج پر علماء بیٹھے ہیں حافظ کاری عالم بیٹھے ہیں ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ تیرا کرم اے اللہ تُو نے کبھی بھوکا نہیں سنایا آج تُو نے بھوکا نہیں سنایا ہم نے کس نے گناہ کیے تُو بھوکا نہیں سنایا تُو پیاسہ نہیں طرف آتا اللہ تُو ہمارے کپڑے نہیں چھن تھا تُو ہمیں نمنا کر کے راستے پر نہیں پٹکتا اے اللہ ہم مانگتے گئے تُو دیتا گیا ہم مانگتے گئے تو دیکھا گئے تو قریبوں کا قریب ہے اللہ تو رحیموں کا رحیم ہے اللہ آج ہمارے گناہوں کو محب فرماتے اللہ میرے سامنے معصوم مچے بیٹھے اللہ موت سے مچے بیٹھے ان کو نہیں مانو ان کو کچھ نہیں مانو نہ جنت کی مناظر مانو نہ جہانم کی غلنہ کی مانو اللہ ان کو کچھ نہیں مانو معصوم ہے ان کا تو ریجسٹر کی شروع نہیں ہوا اے اللہ کب سے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو اے اللہ یہ معصوم بچوں کے آنسو کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو محب فرماتے اللہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ ان کے صدقے میں ہم کو محب فرماتے اے اللہ اے اللہ سب کی روزی نے برکت عطا اللہ بہت سے لوگ روزی کی مانو میں بہت پریشان اللہ حالات ایسے آئے ہیں بچارہ بیوی کے سامنے چہلہ بھی نہیں بتا سکتا بچوں کو کچھ بول بھی نہیں سکتا کھانے کے لالے پڑے ہوئے اللہ اے اللہ بے ہسا وحلال برکت والی روزی آتا فرما دے اللہ بہت سے ہمارے بھائی کرزے میں دوبے ہیں کچھ سمجھ میں بھی آتا کہ کرزہ آدھا ہوگا تو کیسے آدھا ہوگا اللہ غیب سے ان کے کرزے آدھا کروا دے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد آتا فرما دے اللہ جو کوارے ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے آتا فرما دے اللہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان میں محبت مبدت سکون اور اتمنان آتا فرما دے اللہ یہ ہمارے بچوں وہ حافظ کامل بنا دے عالم معامل بنا دے اللہ جو یہ بنیاد مدرسے کی رکھی جانے والی ہے مدرسہ بننے والا ہے اللہ ہمارے بس میں نہیں اللہ یہ سب کام تیرا کام ہے اللہ یہ تیرا کام ہے اللہ ہم تو آر جاتے ہیں اللہ ہم تھک بھی جاتے ہیں اللہ اے اللہ تو ہی اسے مکمل بنا دے مدلل بنا دے اپنی مرضی کے مطابق بنا دے اللہ خیانت سے حفاظت فرما دے اللہ خیانتوں سے حفاظت فرما دے حلال روزی عطا فرما دے اے اللہ حرام روزی سے ہمیں بچا لے اور اے اللہ ایک بات اللہ جو چار باتیں کہی اللہ ہمیں عمل توفیق عطا فرما دے اللہ ہم کو نمازی بنا دے ہم کو نمازی بنا دے اے اللہ اللہ کون کون ایسا ہے جو چاہے گا کہ میں نمازی بن کے ابو جہل کے ساتھ جہنم نے جائے قارون کے ساتھ جہنم نے جائے سیرون کے ساتھ جہنم نے جائے پوری دنیا تو تکلیف میں گزاری ہے آخر اپنے بھی ابو جہل کے ساتھ جہنم نے جائے اللہ ہم کو نمازی بنا دے اور پیارے نبی کا ہاتھ مبارک عطا فرما دے پیارے نبی کے ساتھ جنت میں جانا نصیب برما دے اللہ کوٹ کوٹ کے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ ہم کو ان کا دیوانہ بنا دے اللہ ہمارا چلنا پھرنا سب سنت کے مطابق بنا دے ہماری زندگی شریعت کے مطابق بنا دے ایمان کامل اور احسان کامل عطا فرما دے اے اللہ اولیاء اکرام کی عمر میں برکت عطا فرما دے خصوصا ہمارے شیخ کامل حضرت شیخ سلیمان مغلی عدامت برکات ہو اے عمر میں برکت عطا فرما تندرستی عطا فرما ان کے فیض کو عام تام اور جاری اور ساری فرما اور اللہ اخیر میں دعا مانو ہے اللہ ہمارے ماں باپت کی عمر میں برکت دے دے اللہ تندورستی دے دے اللہ صحت دے دے اللہ صفا دے دے اللہ اے اللہ اے اللہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کی اببہ نہیں ہوں گے وہ کیسا دن ہوگا اللہ ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا اور کیسا دن ہوگا ماں کے کپن کو چھوا ہوگا اللہ وہ کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دے کے راستے پر چلتا ہوگا اے اللہ سب سے عجیب گڑی جب ماں باپ کے اوپڑ میں کی راستہ ہوگا ہمیشہ کیلئے ماں باپ نے تیرا فتح نہ بند کر دیا اللہ ماں چلی گئی اللہ چلی گئی اللہ اب بلائے تو بھی واپس نہیں ہوتے اللہ اللہ ہم تو یہ بھی نہیں معلوم راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے اللہ معلوم نہیں ہمارا مکتر ہے کہ راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے